اعوذ باللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ جعلنا من المتمسکین بیولاویت علی ابن ابی طالب بسم اللہ الرحمن الرحیم فطرت اللہ 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 علیہ وآلہ لاؤ تبدیلہ لخلق اللہ ذاو لقدین القیم لکن اکثر ان ناؤس لیالمون سلاوات باوازے بلند کریں مجلس کی مقبولیت کے لیے مل کے باوازے بلند تر سلاوات بڑھتے ہیں دعا کو ہم خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلا آیا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور جو شیعہ قولز کی سٹاف نے تمام کیا ہے مالک بحق محمد و آل محمد ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے کچھ تمہید نہیں وقت کافی گزر گیا وقت کی نبزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں ہی نہیں جب ذکر علی چھڑ جاتا ہے وقت کی نبزیں رک جاتی ہیں کیونکہ یہ ان کا ذکر ہے جب وقت نہ تھا یہ تھے آپ سلامت رہیں آج کی مجلس کا جو میں نے پہلا جملہ کہنا ہے پانچ دن پہلے جملوں پہ آپ نے ایسی دعا دی کہ پورے پورے یورپ میں کینیڈا میں پاکستان میں لندن سے میرے گھر سے دعائیں بائیں ہر جگہ سے میسیج آتے ہیں نہیں نہیں یہ اچھا تھا یہ اچھا تھا آج جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں نا مجھے یقین ہے کہ یہ پچھلے پانچ دنوں کی ہر دات کو دھو دے گا میں دیکھا ہے پچھلی ساری باتیں لوگ نواب صاحب کیبلا بھول جائیں گے جملہ میں پڑھنے لگا ہوں جناب علی اکبر نے جو شبعہ شور انہیں دیکھ کے یزیدیوں کو ایک جملہ کہا تھا نا وہ جملہ میں نے پڑھنا ہے عربی پڑھنے بیٹھو تھے مجھے پندرہ منٹ چاہیے وقت گزر گیا جادہ میں نے زہمتیں دینے نہیں مجلس شروع ہونے لگ یہ کام تک جائے گی پتہ نہیں جناب علی اکبر نو لاکھ شامیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو میرے مولا نے جملہ کا اچھا لگے تو ہاتھ بتائے گا کہ اچھا لگا کے نہیں سید سجاد کے بھائی بیٹے بھار دیکھنے والے ہیں جناب علی اکبر کہا دے شامیوں سنو علی کی ولایت وہ کیا جانے جن کی گھر کی دیواریں چھوٹی ہوتی ہیں میری زندگی ہو ساتھ کے سنا کھاکے ہو ابھی تو میں نے پہلا جملہ پڑھا ہے کہا کہا جاؤگے اجازت ساتھ اندھے اٹھ کے بھی دعا دیں گے تمہاری زندگی ہو موسیقی خدا کی قسم لکھناؤ والے زندہ باد ہے آپ کو مولا عزیزہ دے صحب دے سلامتی دے اس سے بڑا جملہ ہوئی نہیں سکتا جناب علی اکبر بادشاق میرے سامنے جوان بیٹھے نا سارے جوان بیٹھے ہو نا جوان کے سینے میں زور ہونا چاہیے جاؤ آج تمہیں لکھناؤ کی سرزمین پہ مرتضی پیغام دے کے جا رہا ہے جوانی بازار میں ضائع کرنے کے لئے نہیں ماتم حسین کے لئے ملی ماتمی تو بولو نا میرے ساتھ آپ سلامتی دے تو جوانو یہ جو تمہیں ماتم سے روکتے ہیں نا کہ ماتم نہ کرو زنجیر نہ مارو خون نہ مارو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اور یہ حسین پادشاہ کے ماتم کا کمال ہے یا حسین تم یا کرتے ہو چپیڑ مکسر کے موں پہ لگتی ہے تھاکے آئے لکھناؤ کتنی دعا دے گا لکھناؤ تھاکے جائے گا آپ سلامت رہیں مل کے نعرہ مل کے لگانا ہے حیدری آپ کے زندگیوں منطری ساتھ کہوں آئی جملہ میں چلے آپ دو میرے ساتھ دائیں بائیں دو منطری بیٹھیں آپ جوتر پردیش کے ہے نا ہیں تو ہمارے بھائی ان سے تو ہماری محبت ہے مہدی بھائی سے آپ بھی ہمارے بزرگوں کے ایک جملہ با کہنے لگاؤں کائنات عالم میں کسی خاندان میں کبھی ایک سے زیادہ بندے کو عزت نہیں ملی چاہے وہ گوٹوں سے بنا ہو یا جتنا مردی مشہور ہو جائے خاندان میں ایک وقت میں ایک یا دو سے زیادہ کبھی کسی بندے کی فضیلت نہیں ان خاندان کو دیکھ لو ان خاندان کی مثال آپ کے سامنے ہیں کتنا بڑا خاندان ہے لیکن خطیب اکبر کوئی نہ بن سکا دیکھیں نا ایک وقت میں ایک بندے سے زیادہ کبھی کسی کو عزت و احترامی نہیں ملی آل محمد کا گھرانا کیا کمال گھرانا ہے آئے آئے مرتضی جملہ کہنے لگا ہے خدا کے لئے اچھا لگے میرے ساتھ بولنا ضرور ہے کعال محمد کا گھرانے کے کمال یہ علاقہ ہے محمد کی صفات علاقہ ہے علی کا کمال علاقہ ہے حسن کا کمال حساب ہے حسین کا کمال علاقہ ہے اور کبھی یہ نہیں ہوا لیکن او میں تاریخ بتنے لگی ہے مرتضی کے جملے سے کہا جاتا ہے فلاں کے گھر جانا ہے امام بارگاہ کے ساتھ ہے ریفرنس دیا گیا امام بارگاہ کا ساتھ جو مشہور جگہ ہو اس کا دیا گیا آئل محمد کی قبروں کا ایڈرس یہ نہیں کہ کوئی مشہور بندے کے ساتھ ہے اگر کوئی مشہور آ کے ان کے سرحانے دفن بھی ہو گیا اپنی حقیقت کھو بیٹا ہے آئے 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 تھاکے ہو تھاکے ہو جملہ بیرا سن گیا نہ ہے کوئی دائے سویاں ہے کوئی بائے سویاں ہے میں نے کبھی مسلمان سے بھی نہیں سنا میں اسے دیکھنے گیا تھاکے ہو نا باہر بیٹھے ہوئے جملہ دیکھئے گا میرا کبلا حرف دیمرا جملہ دیکھئے گا میں نے ہاتھ ہلکا رکھا ہے میرا ہاتھ بھی ہلکا ہے میں تمہیں وہ مثال دے تو چلو میں نے مدینہ کی بات چھوڑی یار میں نے مدینہ کی بات چھوڑی دائیں بائیں یہ تو رکھے سے لیے ہیں میں جملہ کرنے رکھوں یہ دائیں بائیں رکھے سے لیے ہیں تاکہ قیامت والے دین اٹھانے میں آسانی ہو آپ کی زندگی ہو آپ سلامت رہیں لکھنا وہ اشاروں پہ بولتا ہے اٹھانے میں آسانی ہو اگلا جملہ سن گیا بس اگلا جملہ دیکھنا تم نے آج تھک جانا ہے تم نے آج مرتضیٰ کو انتظار کروایا ہے تو میں تمہیں تو ایسا انتظار کراؤں گا تمہاری کانگیں تھکیں گی جملہ بڑا قیمتی کہنے رکھا اگر کوئی بڑا آدمی ان کے دائیں بائیں آپ کے دفن بھی ہو جائے اپنی حقیقت کھو بیٹھا جاؤ نجف میں جا کے ایک منظر دیکھو نجف علی کی قبر کے دائیں آدم ہے پائے نو ہے دائیں آدم ہے دائیں آدم ہے ہے نا دائیں آدم ہے اگلا جملہ سرور سن کی آئیں دائیں آدم ہے پائے نو ہے میں نے کبھی کسی شیعہ کو سن کی آنا بے شک کھڑے رہا کے سننا سننا ضرور میں نے کبھی کسی شیعہ کو یہ کہتے نہیں سنا میں آدم کی قبر کی زیارہ جا رہا میں نو کی قبر کی زیارہ جا رہا ہوں اگلے جملے پہ تو منہیں اٹھ کے بولنا ہے شفیق صاحب یہ اٹھ کے بولیں گے کہوں جملہ آپ کی زندگی ہو مولا اس سے بڑا منتری بنائے تجھے جیک میں جملہ کہنے لگا ہوں اس سے بڑا جملہ اے داری میں جملہ کہوں بے شک کھڑے ہو کے سن لینا جملہ اچھا ہے میں نے کبھی نہیں سنا کہ ایک بندے نے کہا میں نجف جا رہا ہوں آدم کی زیارت کو کبھی نہیں کہا نو کی زیارت کو پوچھو نا مرتضی تمہیں پھر زحمت ہونے یہ کھڑے ہونے کی مجھے لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہا وجہ کیا ہے کبھی کسی نے آدم کا نام نہیں لیا کبھی کسی نے نو کا نہیں لیا سارے قدی علی کے بعد جا رہا ہے کہ مرتضی جا ہے لبر جب مالکوں کے نام آ جائے پھر نوکروں کے نہیں ہوں پھر strengthening زیارت سریں ایک سرب رہا ہے اłam ملη حریب کاغ da حریب کاغلام حریب کاغلام ملہ مجھےзٹرانی صاحب لیکش ہے برہا ہے آپ سلام آپ سلام مائک تنگ نہیں ہے میرا مائک پھر ہل گیا اس لئے وہ تنگ رکھی کیوں بھئی ایسا ہے کیا نہیں جاؤ جاؤ یہ علماء کی دھرتی ہے میری آواز باہر بیٹھے میرے واجب علی احترام علماء کرام سنویں میرے دائیں بائیں سامنے سارے علماء کرام بیٹھے ہیں علماء کرام سے جا کے پوچھئے گا دائیں جناب آدم ہیں بائیں جناب نو ہیں تبی کاک گئے وہاں پہ چلا مجھے آج لکھنو کی سرزمین بتائے تو صحیح جناب علی کی قبر کس نے کھو دی تھی اور قبر کھو دے اسے تم صلح دیتے ہو نا کچھ امبیاء اللہ نے مخصوص کاموں کے لئے بنائے ہیں اللہ نے اللہ نے خدا کی قسم دیکھنا میرے دائیں بائیں دیکھو گے تو میں ممبر گھیر سے آگے لے جاؤں گا مجلس کا محول نہیں مخراب ہونے دیتا یہ میری سب سے بڑی مجبوری ہے کیونکہ مجلس جب کہہ دیا نا یہ مجلس ہے اور یہاں سے میں فالتو ذکر بھی نہیں کرتا محمد وعال محمد کا ذکر کرتا ہوں کیونکہ یقین ہیں معصومین میں سے کوئی آتا ہے جب آتا ہے تو پھر اپنے آپ کو بالکل آرام سے مجلس میں رکھنا کیمتی جملہ ہے جناب علی علیہ السلام کی قبر بنائی نوہ نبی نے جب قبر بنا رہا تھا نا لوگ جملہ تاریخ کا جملہ دینے لگائے مرتضہ اس جملے پہ چیما گویا تو کرنے والے کریں نہیں سکتے جناب علی موجود تھے عالمِ علی موجود تھے کہا میری قبر بنا جب قبر بنا رہے تھے نا جب قبر تیار ہو گئی نوہ نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا آپ کی قبر بنائی ہے جدا عجرت بمتی حکامان کہا سرحانے مجھے بھی جگہ دے لے آئے آئے یہ علی کی خیرہ آتا ہے آپ سلامت رہیں بھئی آپ دیکھیں نا ان کی قبریں کسی کی وجہ سے مشہور نہیں آپ نے تھک جانا مجھے معلوم ہے ان کی قبریں کسی وجہ سے مشہور نہیں کہ فلان بندہ ہے نبی ہے اولیاء ہے اوسیاء ہے جملہ میرا میری جان سے زیادہ قیمتی ہے کسی نبی کا مقابلہ تیرے سے لڑائی ہو پڑے گی میرے سپیکر کی وجہ سے خدا کے لئے توجہ کرنا کسی اب بات دیکھو نا ساری بات یہ یہ گھوم گھوم کرتا ہے مجھے اپنی بات سمجھ میں آتی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں یہاں رکھ دے بیشن میں جب بولتا ہوں نا تو یہ آواز انچی ہوتی ہے میرے بھائی خدا کے لئے بات کیا کرنے لگا تھا مجھے اپنی بات ہی بھول گئی ہے کیا کہنے لگا تھا نبی کا مقابلہ تم اب میرا کوئی قصور نہیں یاسوب صاحب بات یہ ایسی جب بولنے لگتا ہوں مجھے یقین ہو گیا ہے پہلے کل تک مجھے یقین نہیں تھا آج مجھے یقین ہو گیا ہے یا اس سپیکر والے پہ یا اس سپیکر پہ دونوں میں سے کوئی ایک مقصر ہے دونوں میں سے کوئی ایک ہے اور جائے جہنم ہے میری آواز تم تک ویسے ہی پہنچ جائے گی مولا سے میں نے صرف اپنا پھے پھڑا ہی تیہ مانگا کہ میرا پھے پھڑا سلامت رہے تاکہ آداز جاتی رہے اور نبی کوئی مقابلے میں تم لا ہی نہیں سکتے نبیوں کو تو نبوت ہی پاپ ملی جب انہوں نے علی کی ولایت کا اقرار کیا مہترمایا آپ نے آپ کی زندگی ہو جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا دلو میں تمہیں ایک بات دھنانے لگا ہوں یار یا تو تم مجھے دیوانوں وار مارو گے یا جا کے جو منکر ہے ولایت علی کے ان کے پاس جا جا کے ان کے گھروں سے نکال نکال کے پوچھو گے جناب آدم کا نام تو سنا ہے نا جنت میں تھے نا قرآن کا دلاتہ کرا باہر سے شجرہ تھا اس شجرے کے قریب نہ جانا اب شجرے کو درخت لکھا ان کی میربانی ہے درخت نہیں شجرہ شجرہ ہے تو یہی وجہ ہے آصف جملہ بڑا قیمتی کہنے لگاؤ میرے مولا کا فرمان ہے علی کا ذکر چھڑتا ہے نا لوگوں کے شجرے پیشانیوں پہ لکھے جاتے ہیں یہ وہ والا شجرہ ہے علی کا ذکر چھڑ کے مل کے لگا نعرہ مل کے لگا نا جناب آدم کا نام سنے نا آپ نے بسم اللہ شکر ہے سنے نا آپ نے سرکار جنت میں تھے تو اللہ نے کہا لا تقراب حاضر شجرہ تھا شجرے کے قریب نہ جانا وہ ساری باتیں آپ کی سنی سنائی جس کے کہنے پہ چلے گئے چلے گئے اللہ نے کہا تھا نہ جانا چلے گئے جب گئے نا اللہ نے کہا نکل چلے سے نکل بندے تڑپ کے بولیں گے میں تمہیں سانس دلارہوں کیونکہ تم نے پانچ منٹ میں اتنی دا دے دی آگے تم کیا کروگے نکل نکل چلے سے جانے لگے نا آوازِ قدرت آئی اللہ بولتا بھی ہے اللہ بولتا ہے بھنڈو لسان اللہ کون ہے جانے لگے نا آوازِ زمین پہ آپ کی زندگی ہو کہے تو نہیں نا جوانو آور پول کے آنا میرے ساتھ یاسود تھا عذر میہ راجی دیکھنا آپ کی زندگی ہو جو حسین پہ حسین پہ اچھا کتنی دات ہو گئے اگلے جملے پہ مل گئے میرے بزرگ جو باہر کرسیوں پہ زینوں پہ بیٹھے ہیں میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں اچھا لگے تو وہی سے دور سے اشارہ کر کے بتا دینا اچھا لگا اور کہا نکلو دونوں جنت سے پھر روکا کپڑے اتار تو دیئے پھر روکا کہ اب کیوں روکا کہا جا کے اپنی اولاد کو بھی بتا دینا جنت ملتی بھی ان کی وجہ سے ہے چھنٹی بھی ان کی وجہ سے ہو گیا خیصلہ اگلا جملہ سنو اللہ نے قانون بنا دیا میں تمہاری داد لینے کے لیے وقت پاس کر سکتا ہوں کہ تم بولتے رو تم واہ واہ کرتے رو میں دیکھتا رہوں نواب صاحب نہیں میرا جملہ اس سے بھی قیمتی ہے میرے اس سے بھی قیمتی ہے میری جان سے بھی قیمتی ہے اللہ نے قانون بنایا اللہ نے قانون بنایا کہ جنت کا لباس نہ سوت پہ یعنی زمین پہ نہیں جائے گا یہ اللہ نے قانون بنا دیا کیونکہ آدم سے حبا سے اتو آ رہے تھے نا نہیں جائے گا پاننے والے تُنہے قانون بنایا اللہ کرے تیرا قانون سلامت رہے عید کا دین نہ ہوئے اچھا کہوں جملہ بھئی عید کا دن تھا نا مدینہ کے لوگوں کے بچے جاؤ مرتضہ تمہاری جھولیوں میں ایک جملہ ڈالنے لگا ہے مدینہ کے گنیوں کے بچے ان گنیوں کے بچے جو خدیجہ کے جھوٹے پردن پیچ کے گنی بنے تھے ہائے ہائے ہو گئے نا جملہ کو انہوں نے جب نئے کپڑے پہنے نا تو میرے مولا حسنین نے کہا ماں ہمارے کپڑے کہاں ہے جو انہیں اپنے جیسا سوچتا ہے مرتضاء ان کو نہیں ایسے میرا سارا ماحول نہیں توڑنا میں اپنی مجلس جب پڑھنے بیٹھتا ہوں پھر مجھ میں میں خود نہیں ہوتا کوئی اور آکے میرے میں مجلس بڑھتا میں اپنی مرضی سے بیٹھتا ہی نہیں ہوں خدا کی قسمہ جملہ کرنے لگاؤں بی بی نے جب کہانا کہ جرزی لارہا ہے جرزی جاؤ تاریخ لکھنہو کا مرتضاء کپڑا ہلا کے چیلنج کرنے لگا ہے یہ کپڑے سیئے کس نے میں نے کپڑا ہلا کے ایک تاریخ کا جملہ کہنا ہے یہ جو حسنین کے کپڑے تھے سیئے کس نے یہ سلائی کڑائی سب سے پہلے سوئی دھاکے سے سینے کا کام اللہ نے ادریس نبی سے لیا جب ادریس نبی نے پہلا پہلا سوٹ بنایا نہ اللہ نے کہا چل چھوڑ زمین پانچویں آزمان پہ آجا آئے 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 نہیں شمجھے ہی نہیں پانچویں آزمان پہ کیا کرنے ہاں کہ ایک وقت آئے گا آئے آئے سینے پڑیں گے جس کا جگر پھٹتا پھٹ جائے میری پلا سے نہ مجھے دوبارہ بلائے ہم یہاں صبح شام نمازیں پڑھتے اور میں یہ درس دیتا ہوں سرور تو یاد رکھی کازمی سارے سنو یہ نہ کہا جائے مجھے ملنگ کہتے ہیں میں تمہیں درس دیتا ہوں مولویوں کے پیچھے نہ پڑھو لیکن پانچ وقت کی نماز پڑھو واجب ہے پڑھنی چاہیے اپنا کردار بنانا چاہیے اپنی صیرت بنانی چاہیے انہیں کچھ نہ ملا ملنگ کہہ کے کہہ دیا ملنگ ہے ملنگ ہے ملنگ ہے فلاں فلاں نہیں ہمارا درس ہے نماز سے کوئی کمپرومائز نہیں کسی مرجیت کی مخالفت نہیں ہر اس کی مخالفت ہے جو ازادار کا مخالفہ ہے ایک جملہ مجھے کہنے دینا اور دیکھو میری مجلس میں جوان آتے ہونا پتہ چلے تم نمازی ہو جا کے پڑھو ان کے سامنے پڑھو پڑھو جا کے کیوں میرے مولا نے پڑھی ہے میرے مولا نے پڑھی ہے ہزار ہزار رکت پڑھی ہے ہمارے چہرے بتانے چاہیے ہمارے وجود بتانے چاہیے بات پڑھی قیمتی ہے ہم یہاں جو نمازے روزے قبلہ اور کعبہ سارے پڑھتے ہیں کس لیے جنت میں جزا کے طور پر جنت ملے گی کس لیے پڑھتے ہو حکم مولا پہ تو پھر تو قضا بھی نہیں ہونی چاہیے آئے آئے یہ درست ہے نا پھر یہ قضا بھی نہیں ہونی چاہیے اب ایسے پڑھی جاتی ہے جنت کے لیے کہ لالج ہے جنت میں جائیں گے لالج میں کی ہوئی عبادت تو قبول ہی نہیں ہوتی بات میں نے بڑی وزنی کرنی ہے اتنی وزنی کرنی ہے پھر اس کے بعد بات رکے گی نہیں جزا ملے گی جنت پڑھو گے مولا کے حکم کے تیارت پڑھو گے جنت میں جاؤ گے یہ جو فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں انہیں کی عجر دیتا ہے یہ جو فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں انہیں اللہ کی عجر دیتا ہے بتاؤ میں آپ سے سوال کرنے لگا اگلے جملوں پہ تم نے یہاں رہنا ہی نہیں تم نے جبریل کا رشتہ دار بن گئے اس کے ساتھ اڑنا ہے اچھا لوگوں کو یہ تاجب ہے مرتضی نے جبریل کا رشتہ دار کہہ دیا ملائکہ کو برادر بنایا جائے گا مومنین کا رشتہ اخوت پڑا جائے گا میں اس لئے کہہ رہا ہوں اچھا یہ تو فرشتے عبادت کرتے ہیں ان کا عجر کیا دیتا ہے تم محول دیکھنا بھائی جال میرے مولا کی خیرات دیکھنا محول بدلتا کیسے ہے مالک کی کریم اتنے ہیں جنت میں جائیں گے فرشتے تو جنت میں رہتے ہیں فرشتے تو آل ریڈی جنت میں رہتے ہیں انہیں عجر کے طور پر جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں انہیں کیا کیا جاتا ہے انہوں نے کعبی تھا نا آل محمد کی معرفت یہ کہنا چاہتا ہے نا کہ بھی فرشتوں کو آل محمد کی معرفت دی جاتی ہے جس کی جتنی معرفت بڑے اس سے یا تم نے رہنا نہیں تم نے اڑ جانا ہے جس کی جتنی معرفت ہوتی جاتی ہے اس کا عہدہ بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے فرشتوں کا سردار جبرائیل ہے سوچو کس میار پہ عبادت کرتا ہوگا کیا میار ہوگا فرشتوں کا سردار ایسی فرشتے کے سردار کو اللہ نے کہا میری عبادت چھوڑ دے حسین کا درزی بن جا حسین کا درزی بن جا ہائے ہائے کہا میری عبادت چھوڑ میری عبادت چھوڑ حسین کا جھولا جھولا میری عبادت چھوڑ حسین کا جھولا جھولا تا پھر مجھے کہنے کا حق ہے حسین کا جھولا جھولا ملائکہ کی عبادت سے بھی افضل ہے ملائکہ کی عبادت سے بھی افضل ہے بس ان میں شاک نہیں کرنا بات شروع ہوگی مجھے پندرہ منٹ لگے ہیں بعد ماحول بنانے کے لئے اب آگے دیکھیں جو مرے مولا کا منظور ہوگا ان میں شاک نہ کرنا شاک ہمیشہ پستی میں لے کے جاتا ہے شاک ہمیشہ پستی میں لے کے جاتا ہے پھر آپ کو جو مجھ پہ شاک ہو جائے عالم ہے یا نہیں یہ جو نہیں آیا نا اس نے میری مولویت کا بیڑا گھرہ کر دیا مولویت گئی شاک ہمیشہ پستی میں لے کے جاتا ہے کائناہ ہوتے یا عالم میں فقط ایک وجود ہے میرا مولا علی جسے شاک بھی بلند کرتا ہے آئے آئے شاک بھی اسے بلند کرتا علی میں شاک بھی کیا ہوا علی بندہ ہے یا خدا جسے شاک بھی بلند کرتا ہے شاک بھی بلند کرتا ہے اب دیکھو یہ جو داد دینے والے ہیں یہ تھکنا شروع ہو جاتے جب پانی پھیا جائے نا آگلا جملہ توجہ کی جائے خدا کی قسم شاک نہیں کرنا شاک ریجس ہے شاک ریجس ہے ریجس آل محمد صدور ہے وہ کوئی بھی ہو ایک بات ہے جس کے لیے میں بڑا سوچ رہا ہوں کہ یہ کی جائے نہ کی جائے کیونکہ یہ بات افتخاری ہو گئی نا بات میں بڑا مشکل ہو جانا میرے لیے بھی شاکر ہے کسی نے مجھ سے بھی پنجابی میں بات کی افتخاری ساتھ خدا کی قسم جس نے بھی اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں لاکے کھڑا کیا وہی رجیم بنا ہے آل محمد کے مقابلے میں نہیں لاکے کسی کو کھڑا کرنا خود کو بھی نہیں کسی کو بھی نہیں ان جیسا کوئی بھی نہیں نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہوگا بس آباد رہیں بات کو میں آگے بڑھانے لگاؤں جناب علی علیہ السلام تشریف فرماتے اب میرے لیے دعا کریں کہ جو میں سوچ کی آیا ہوں نا نہ وہ پڑھ دوں نماب صاحب میں اپنی مشکلات تو دیکھتا ہوں میں یاسوب عباس کی اجاز کی یا ان خانوادے کی مشکلات کو بڑھانا نہیں چاہتا تحریک چلی تھی بعدہ شہادت مصطفیٰ قرآن پڑھو سمجھو نہیں قرآن پڑھو تم نے اٹھ اٹھ کے دا دینی ہے کہا قرآن پڑھو میری طرف دیکھنا ہیل ہیل کے پڑھو ہیل ہیل کے پڑھو پڑھو سمجھو نہیں آج ہمارا مولوی بھی کہتا قرآن پڑھو سمجھو نہیں میں کہتا ہوں قرآن پڑھو سمجھ کے ساتھ میرا مسئلہ یہ ہے ہمیں اپنے اور پرائے مولوی کی چلاکی کا پتہ ہی نہ چلتا اگر ذات مصطفیٰ کی حدیث نہ ہوتی کیا سرکار فرمادیا مصطفیٰ فرمادیا یا علی میں قرآن کا نزول ہوں تو قرآن کی تفسیر ہے نہیں نہیں ایسے نہیں کہا میں قرآن کا نزول ہوں تو قرآن کی تفسیر ہے مولوی کہتا ہے قرآن پڑھو سمجھو نہیں مولوی کی چلاکی کا پتہ چل گیا کیوں کہتا قرآن پڑھو سمجھو نہیں کیونکہ قرآن سمجھنے سے علی سمجھ آتا ہے اے اے قرآن سمجھو تو علی سمجھ آتا ہے اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے اس جملے پہ مار دوں گا کوئی بات ہی نہیں کوئی ڈر خوفلی بات ہی نہیں یا علی انا جسد القرآن لفظوں پر غور کرنا جسد قرآن انا جسد القرآن وانتر روح القرآن مصطفیٰ فرما دے یا علی میں قرآن کا جسم ہوں تو قرآن کی روح ہے قرآن کی روح کون ہے علی قابے کی روح کون ہے علی نماز کی روح کون ہے علی روح کے بغیر بندہ مردہ ہوتا ہے اگلا جملہ مرتضا کہنے لگا ہے میرے پانچوے مولا کا فرمان سن کے آج کے بعد یہاں تاریخ میں لکھا جائے گا کہ مرتضا نے یہ جملہ کہا تھا سرکار فرما دیا جو ہماری ولایت کا منکر ہے وہ چلتی پھرتی لاش ہے یا کہ میرے مولا کا فرمان ہے کہ یہ چلتا پھرتا میت ہے چلتی پھرتی لاشا کا مولا وہ کیسے چل بھی رہا ہے سانس بھی لے رہا ہے کہ اس کے اندر ہماری ولایت نہیں وہ جس کے پاس ولایت علی نہ ہو وہ مرتضا ہوتا پھر آج کے بعد منکر ہے ولایت علی سے ہاتھ نہ ملانا غسل واجب ہوتا کا خیwick ہے ہائے ہائے حلامہ ترے ہے حیل 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 حی حیل 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 تو م milestone ان سے کوئی ہاں بھی آئے گا آئے آئے تھا گئے ہو نا ابھی تو 45 منٹ میں نہیں ہوئے اگلا جملہ سن لو میرے والے صاحب نے یہاں پڑھا تھا نا جو روح کے بغیر وہ میت ہوتا ہے میرے والے صاحب کی ایک مجلس کا جملہ بھی تک گھوم رہا ہے تو اگلا جملہ تو سارے سال گھومیں گے جب تک مرتضیٰ واپس نہیں آتا پہلے تو میرے ساتھ فقط یسو ابباس صاحب تھے اب تو دو دو پردان مندری میرے ساتھ بیٹھے ہیں اب تو مجھے تم نے روک بھی نہیں سکنا دیکھو مرتضیٰ کرتا کیا ہے کہا ہر کائناوں کی ہر جنس کی روح کا نام علی ہے اوہ علی ہے قرآن میں جو اللہ کا تفاقہ اللہ المسلین اللہ زینہ حمان صلی اللہ علیہ وسلم شاؤن کے لعنت نمازیوں پہ پوچھا گیا مولا یہ کون سے نمازی ہے کہا جب کوئی نمازی نماز کے لئے اللہ اکبر کہتا ہے اوپر سے فرشتے دیکھتے ہیں نماز میں روح ہے تو لے لیتے ہیں علی کی بلایت آپ اللہ علیہ وسلم آئے آئے یہ دیکھنا ازاد بھائی تری زندگی ہو آپ تو مان جاؤں انہیں مانو رسک یہ خود دیتے ہیں یہ رسکہ ہے اس کی مولا زندگی کرے مولا اس کی عبادت کو قبول کرے اچھا میں جملہ تو میں نے یہ جملے کے لئے ویسے میند نہیں کی وہ جملہ تو میں نے بھی پڑھنا ہے اچھا آپ تو ابھی سے تھا کے دا دے دیکھیں جو یہاں کھڑے تھکو گے تو نہیں نا با پھر جملہ دیکھنا میں کہنے کیا جا رہا ہوں یا علی میں قرآن کا جسم ہوں اللہ کرے آپ کو بہت اچھی لگے بہت سوں کو نہیں لگے گی نباس صاحب کسی کو اچھی نہیں لگنی میں جملہ اتنا بڑا کہوں گا میری بلا سے جو مرضی ہو جائے کل میں نے چلا جانا ہے جانے سے تو مجھے کیا روک نہیں سکتی نا دوں جا تو میں رہا ہوں تاریخ کا ایک جملہ دے کے جانے لگا ہوں کہ مرتضی نے یہ بات ریکارڈ کروای ہے چھے ساتھ کیمروں کے سامنے مرتضی یہ جملہ کہنے لگا ہے مصطفیٰ سرکار بادشاہ کی سرکار کی حدیث ہے کہ میں قرآن کا جسم ہوں علی قرآن کی روح ہے مجھے مل کے سارے لکھنو والے بتاؤ جو بھی جہاں بھی جب بھی جسم کا منکر ہوا وہ کافر ہے کے نہیں جسم ہے مصطفیٰ جو جسم کا کافر ہو مونکر جو ہے جو جسم کا منکر ہے وہ تو کافر ہے جو جسم کا منکر ہے وہ تو کافر ہے پھر سن لو جسم ہے مصطفیٰ روح ہے علی جو جسم کا منکر ہے وہ تو کافر ہے جو روح کا منکر ہے وہ آیت اللہ کیسے ہو جائے گا یہ ہم سائے کے لئے بہت 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 ہم سائے치를 ہوں سائے ان کو بہت 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 ہائے ہائے بیٹھ جا میں پڑھتا ہوں آج پڑھتے رہی ہے جتی دیر یہ سنتے رہی ہے رحمل اسلام رحمل حض رحمل اسلام آیت اللہ عنہ نارت حائدری آج یہ میں پہلے کلیر کر جاؤں بات ریکارڈ ہو رہی ہے میں نے تمہیں پہلے کہا ہم نے مرجیت کی مخالفت نہیں کرنی ہاں جو علی کی مخالفت ازاداری کی مخالفت کرے گا اس کے ساتھ کمپرو مائز نہیں ہے یہ سرزمین ایسی ہے یہاں سے مرجیت پھیلی تو پورے پاکستان برے سگیر پاک و ہند میں پھیلی تھی علی و علی اللہ سب سے پہلے یہاں سے لکھا گیا تھا توفہ احمدیہ میں ناصر الملت نے لکھا تھا ہمیں اس بیعث کا پلجنے کی ضرورت ہی نہیں کہ فلاں پڑے فلاں نہ پڑے جاؤ مرتضہ کلم توڑ کے تمہیں ایک بات دینے لگا ہے مجھے پتا اس سے زیادہ تم کر بھی کیا سکتے ہو بات اچھی لگے پھر بولنا ضرور ہے علی ہے روحِ قرآن علی ہے روحِ قعبہ علی ہے روحِ مصطفیٰ کسی کو شاک کہے جانی تھا روحوں کا روحی جسموں کا جسمی دموں کا دمی آئے آئے کہا تھا نا تیرا خون میرا خون ہے آج ہم سے کہتے ہیں علی انوالی اللہ کہاں لکھا کس کتاب میں لکھا ہے کس مشتہد نے کہا پڑھو نہ پڑھو نہ کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہ کسی مشتہد سے پوچھنے کی ضرورت ہے کیونکہ علی انوالی اللہ فروح کا مسئلہ نہیں یہ اصول کا مسئلہ ہے اور اصول میں تقلید حرام ہے ٹھیک ہے نا ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ علی انوالی اللہ پڑھے نہ پڑھے کیوں مصطفیٰ نے کہا تھا یا علی تیرا خون میرا خون ہے تیری روح میری روح ہے تیری ہڈیاں میری ہڈیاں تو مجھ سے ہے میں تو سے ہوں اور جو بھی جسم سے خون نکالے صبرتستی وہ قاتل ہوتا ہے جو جسم سے خون نکالے وہ قاتل ہوتا ہے ہم نماز میں علی انوالی اللہ اس لیے پڑھتے ہیں کئی نماز میں محمد کے قاتل نہ پڑھتے ہیں محق 5 محق 4 محق 5 آقیانے آقیانے محق 6 اگلا سننا اگلا سننا اچھا یہ تم نے اتنی دان مجھے دی ہے دور تک آیا چاہتی ہے مجھے آپ کی دان سے کوئی گلا شک منی سرکار کا ایک میرے مولا کا ایک نوکر تھا اس کا نام تھا ابو راج حمامی ابو راج حمامی ہلا کرانے والا تھا جہاں کے شیخ ہلی ہے وہاں کا حاکم تھا حاکم وقت تھا مرجان سگی تھا کہ جاؤ گے ابو راج حمامی کی ایج لکھی اسی سال اسی سال کا بوڑا تھا سرکار کی معرفت ہو گئی ہلے کی گلیوں میں آوازیں لگاتا تھا ہلے والو علی حق ہے سن کے آنا سن کے آو گے پھر تمہیں مد آئے گا علی حق ہے علی حق ہے سارے جلتے تھے منافق منافق اسے کہتے ہیں جو اندر سے کچھو اوپر سے آپ کے ساتھ ہیں ہائے ہائے اللہ یاسور صاحب کچھ ایسے ہیں نا جو اندر سے کچھ ہیں اوپر سے ساتھ ہیں ہے نا منافق اسے کہتے ہیں وہ سارے گئے حاکمیں ہلے کے پاس مرجان سگیر کے پاس اسے جا کے کہتے ہیں بعد ابھی شروع نہیں میں نے کی سی طرح سے میں دیکھنا ہم تمہارے مزاج آج تمہارے مزاج بنے تو پھر مرتضاء بات کہے گا توجہ کرنا گئے یہ علی علی کرتا ہے اسے کو علی علی کرنا بند کرے مجھے بلایا گیا اب راجہ ہمامی بڑا ہو گیا ہے تم اللہ اللہ کر کیا ہو گیا تجھے 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 علی علی کرتا ہے کہا مجھے جو سمجھ آئی میں تو وہ کروں گا اشک ہے نا میں وہ کروں گا تم یا رو گئے نہیں تمہیں ایسے اٹھ کے داد دینی اگر تمہیں سمجھ آ گئی پھر گلی سے گزرے علی حق پھر ابو راجہ کتاب اللہ لکھتا ہے ابو راجہ ہمامی ایک کام کرتا تھا جو جلتے تھے نا ان کی دکان کی آگے چونکڑی مار کے بیٹھ جاتا تھا تمہیں اس کام کا اس کام کا میں عجر بتانے لگا ہوں تمہیں اس کام کا عجر بتانے لگا ہوں بیٹھ جاتا تھا علی حق علی حق علی حق کٹھے ہو کے آگے ہمارا اتنا قبیلہ اتنا خاندان ہے مرجان سکیر اگر تو نے اسے سزا نہ دی تو تیرے سے جنگ کریں گے اس نے کہا اب تو میری حقومت جاتی ہے لاؤ اسے پگڑ کے لاؤ باند دیا ابو راجہ ہمامی کو کہا علی علی حق کہنا چھوڑ دے توبہ کر لے توبہ کر لے آگے سے کہا توبہ گناہ سے ہوتی ہے علی کا ذکر عبادت ہے سنتے آنا بس سنتے آنا بس تم ٹھیک ہے جنا پگڑا اسے کام مارو اسے مارنا شروع کیا مندر اٹھ کے دعا دیں گے دعویٰ ہے مندری جی دیکھنا ہے مولا سے خیرات مانگئے میں نے مارنا پیٹنا شروع کیا بالکل قریب المرگ ہو گیا کہتا ہے اس کا سر تن سے جدا کر دو وزیر کھڑا ہوا تھا مولا والا کہتا ہے مارے گا اس کا بھی خاندان ہے وہ بھی دوسرے جنگ کرے گا یقین ہو گیا کہ ابھی مر جائے گا تو کیوں اپنے سر کرتا لیتا ہے اسے پھینک دے اسے گھر والے اٹھا کے لے جائیں گے ابھی تھوٹی دیر میں خبر آجئے گی کہ مر گیا اور مارو مارتے رہے مارتے رہے گھر والے جب تک نہیں آئے مارتے رہے گھر والے اٹھا کے لے گئے سانچ چڑ رہی تھی گھر پہنچا نا جیسے ہی پہنچا کہا مجھے کمرے میں لے کے جاؤ میرا موں سامرہ کی طرف کر دو میرا موں سامرہ کی طرف کر دو بندے اٹھ کے بولیں گے انہیں بات سمجھ آئی سامرہ کی طرف میرا موں کر دو دروازہ بند کر کے سارے چلے جاؤ میں مر گیا تو مجھے دفنہ دینا سامرہ کی جانے موں کر کے کہتا ہے میرا وقت کا امام اوہ میرا وقت کا امام میں جانتا ہوں آپ حاضر و ناظر ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں آپ کو میں بھلا اس لیے رہا ہوں کہ میری آکے مدد کرو تاکہ پتا چل جائے کہ میرا امام زندہ ہے تم نے تو اسی جملے کو جنت بنا دیا ہے اگلے جملے پہ کیسا بولو گے میں صرف آپ کو حق مانتا ہوں آپ کے علاوہ میں کسی کو نہیں مانتا ہوں کرتا ہوں میں علی علیہ ہوں آؤ ابو راجے کہتا ہے میں نے دیکھا ایک زی شان شخص برامد ہوا جی ابو راجے ہمامی مجھے یاد کیا کہ مولا آپ کے جد کا میں ذکر کرتا ہوں یہ مجھے مارتے ہیں آگے جو میرے مولا نے جواب دیا تم نے یہاں رہا ہے کہ سننا ہی نہیں علماء کرام خدا کی قسم اس سے بڑا جملہ ہی کوئی نہیں کتاب کا دمہ تو ساکبہ میں ملتا ہے یہ جملے یہ واقعہ دمہ تو ساکبہ میں ملتا ہے سرکار کہتے ہیں ابو راجے میرے جاد علی سے کتنی محبت کرتا ہے کہ مولا اگر دل چیر کے نکال کے دکھانے والی چیز ہوتی نہ تم آپ کو دکھا دے تھا میرے دل میں فقط علی ہے مولوی نہیں فقط علی ہے جس کے دل میں مولوی ہوگا وہ مرتضاء کو داد نہیں دے گا جس کے دل میں علی ہوگا وہ میرے ساتھ بولے گا جرور کا مولا میرے دل میں علی ہے جب کہانا علی ہے میرا وقت کا امام کہتا مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے کہ تیر دل میں علی ہے تب ہی تو آیا ہوں مولا دشمنوں کو کوئی جراب تو دو کیسا دوں گا یاد رکھیں گے میرے امام نے ابو راجے کو زمین سے اٹھایا اپنے سینے سے لگایا جسے بات اچھی لگے گی وہ میرے ساتھ بولے گا ابو راجے ہمامی کہتا میرے جسم کی کیفیت نے گڑائی لینا شروع کی امام نے میرے جسم بھی ہاتھ رکھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں بیس سال کا جوان ہو رہا ہوں میں بیس سال کا سن کے آنا کہ میں بیس سال کا جوان ہو رہا ہوں کچھ علم و بعد امام پیچھے آٹے میں نے کیفیت دیکھی میں نے کہا مولا میں تو جوان ہو گیا میں مرنے والا تھا میں جوان ہو گیا میرا وقت کا امام کہتا ہے ابو راجے ہمامی ہم نے تیرے بھڑاپے کو جوانی میں بدل کے تیری زندگی ساٹھ سال بڑھائی اب زور سے کہنا لی ہاں ہاں موسیقی آگے ہو آپ کے بھی مولا جوانیاں سلامت رکھے میرے جوانوں کی زرگامی ہوں جوانیاں مانتے ہیں جنرلہ میں نے بڑا قیمتی کہنا ہے سرکار میرا باقشاہ امام کہتا ہے میرا مولا کہ اب علی حق زور سے کہنا نہیں تمہیں گوھر ہی نہیں فرمایا اسی سال کا بڑا تھا جاؤ میرے بڑے جوانوں میں تمہیں بڑا جوان اس لیے کہتا ہوں کہ تمہارے اندر ولایت علی کی تپش ہے سرکار نے کیا کہا دا میں نے ساٹھ سال تمہاری زندگی پڑھا دی اب زور سے علی حق کہنا معلوم ہو گیا چوراہوں پہ علی کے دشمن کے سامنے علی حق قوضات کا امام زندگی پڑھا دیتا ہے حق قوضات کا امام زندگی پڑھا دیتا ہے حق قوضات کا امام زندگی پڑھا دیتا ہے تھکے تو نہیں نا اگلے جملوں پہ بھی تم نے اٹھ کے ڈا دینی ہے اگلے جملوں پہ تو تم نے بھی بولنا ہے ابھی تو بات شروع نہیں ہوئی گرنہ جائیے اللہم سلام ہر چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے لو میں تمہیں ایک ساندھ دلوانے لگاؤں میں نے خطابت جب مانگے گا مولا رضا بادشاہ سے ہر ایک کا عقیدہ اپنا اپنا ہے میرا عقیدہ اپنا ہے میں نے بھی بڑے مانگے میں نے کہا مولا وہ فن دینا یہ خطابت کا حصول کے خلاف ہے جو میں کر رہا ہوں میں نے سارے مجلس کا ٹیمپو توڑ دی ہے ہماری خطابت کی زبان میں قبلہ یوں کہا جاتا ہے یعنی سارا ریدم توڑ دیا تم نے مجلس کا یہ کیا کیا کوئی اٹھے کوئی دائیں دیکھے کوئی بائیں دیکھے میں نے کہا مولا مجھے خیرات دینی ہے تھنڈے ہو جاؤ کھا پی کے واپس آ جاؤ جملہ میں موں سے نکالوں گا تو میں دیکھنا میرے مولا کی خیرات کیسی ہے یہ پلتے ہی خیرات ہم ہیں ہی خیرات پی پلے ہوئے جو آل محمد کے در سے ملے وہ خیرات ہیں نہیں اس میں کوئی شاک کا کبلہ جو آل محمد کے در سے ملے وہ خیرات ہیں نا جو جو بندہ خیرات کھائے اور بڑی بڑی باتیں کرے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہر چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے انتہا ہوتی ہے ابتدا محتاج انتہا ہوتی ہے ابتدا علم کلام کی بیسہ علماء کرام جو طلاباء کرام موجود ہیں یہ منطق مظفر کے اصولوں میں سے ایک ہے ابتدا محتاج انتہا ہوتی ہے مگر انتہا محتاج ابتدا نہیں ہوتی جس کی ابتدا اچھی تھی ملائکہ میں بیٹھ گیا انتہا خراب ہوئی شیطان بن گیا کی کہنا بابا ابتدا توجہ کر سننا مجملہ بڑا کی ابتدا محتاج انتہا ہوتی ہے لیکن انتہا محتاج ابتدا نہیں جس کی ابتداء اچھی تھی ملائقہ میں بیٹھا چوتھے آسمان پہ ممبر ہے شیطان اس پہ بیٹھتا تھا فرشتے تواف کرتے تھے ابتداء اچھی تھی انتہا خراب ہوئی رجیم لانتی بن گیا جس کی ابتداء خراب تھی جہنم کے دروازے پہ کھڑا تھا انتہا اچھی ہوئی حسین نے اسے ہر بنا دیا گوھر نہیں کیا تم نے علم کلام کی روح سے ثابت کر رہا منطق کی روح سے بھئی ابتداء خراب تھی میرے مولا حسین کے گھوڑے کی لگا میں ہاتھ ڈال کے کہا تھا توجہ کرنا نہیں لیکن کربلا لے کے کون آیا تھا ہر لائے تھے نا کھیر کے حسین سکی کے گھوڑے کو روکے حسین کو روکے میرے مولا نے کہا تری ماں تری غم میں ماں تم کرے مولا آپ نے کہہ دیا کوئی بات نہیں میں نہیں کہہ سکتا تاریخ ہے لکھنا اس جملے پر نابدلی شفیق ساتھ پھر میں نے خیرات کیا مانگیا ہے کہا تُو کیوں نہیں کہہ سکتا کہا میں نے مولا سے سن رکھا ہے کہ سیدہ کے بیٹے کے بارے میں اس کی فضیلت کیا ہے سیدہ کی فضیلت کیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ میں نے مولا سے سن رکھا کہ جو زمین پہ چلے اور رزق کھائے اور سیدہ کے دشمن پہ لیند نہ کرے اس کا زمین پہ چلنا حرار زمین سیدہ کا حق میں رہے زمین سیدہ کا حق میں رہے کھاؤ بھی سیدہ کا رزق امن اللہ زمین سے سیدہ کا میں جملہ کہتا ہوں علی کی محکومہ کا رزق کھا کہ علی کو اپنے جیسا کہتے ہو ابتداء خیراتی جہنم کے دروازے پہ تھا کہ نہیں انتہات چھی ہوئی انتہ حرف دنیا بھلا خیرہ کھولو فتوے کی دکان آج پھر دوبارہ لکھنا ہوں گے انشاءاللہ کھولے گئے یہاں پہ آئیں گے یہاں کے جو فتوے جو علماء کرام نے دیئے ان کی بڑی قادر ہے ہر نے جو یزید کے مذہب پر رہ کے نمازیں پڑی روزے رکھے قابل قبول ہیں فتوہ ہر صاحب ایمان فتوہ دے مجھے یزید کے مذہب پر رہ کے جتنی نمازیں پڑی جتنے روزے رکھے سب بے کار پکی بار یعنی سوچ لو ایک نمہ پھر سوچ لو اللہ مائے کرام سوچ لو معلوم ہوا دس محرم والے دن اور آمال کا خالی صفہ لے کر خدا کی قسم تم خاک گئے ہو آپ کی زندگیوں سے تکھا رہی یار میں نے بہت بڑا قبلہ یاد صاحب یاسوب صاحب جب ایک تھا جملہ کا آہ آپ نے ابھی وطوہ دیا یزید کے پیچھے مذہب میں رہ کے جتنی نمازیں پڑی آپ نے قبول نہیں 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 تو معلوم ہو گیا نماز پڑے کوئی نہیں روضہ پڑے کوئی نہیں آمال کا خالی صفہ لے کے حسین سخی کی بارگاہ میں آیا جاؤ تاریخ اسلام کا مرتضاء کا چیلنج ہے جیسے ہی آیا روحلیل الجہاد جاہور جہاد کر میں کہوں گا مولا آپ تو میزبان ہیں اتنے بڑے میزبان ہیں ہر کو روکو نا اس کے پلے تو کوئی نماز ہی نہیں آپ نے کربلا کے میدان میں نماز پڑھانی ہے با جماعت پڑھانی ہے اللہ کرے تمہیں با سمجھ آ جائے تو پھر تم بولو ایسے نہیں اچھی لگے پھر بولے کہا مولا ہر کو نماز کے لیے روکو ہر کو نماز کے لیے روکو کوئی ایک نماز تو ہو ہر کے پلے جا نماز ہے رسول کے پیچھے بڑی کا مرتضا جاہل نہ بن مینے قیامت پر کے لیے درس دینا ہے اگر آج میں ہر کو نماز کے لیے روک دیتا تو چودویں صدی کا مقصر کہے گا ہر کو وہ نماز پر سوا گئی ملاز پрьما ہر کو Politم نماز پر دیتا ہر کو بڑی کا ہر کو بڑی کا نماز پر لو کست بڑی کی تو چکا ہر کو بڑی کا ہر کو anarchی کی سبی وڑی co آپ کی زندگی ہو جملائش سے زیادہ ضرور میرا قیمتی ہے کہا میں نے ہرکو نماز کے لئے جان بوجھ کے نہیں روکا اگر روک دیتے اگر روک دیتے تو آج کے دور کا تو مولوی یہی کہتا ہے نا ہرکو وہ نماز بخشوا گئی جو حسین کے پیچھے پڑی امام مظلوم کربلا نے ہرکو نماز سے پہلے پھیج کے کائنات آلیم میں حسینیت کا دمس دیا کہ دنیا والے ہرکو نماز نے محبت شاپی محبت شاپیر بخشوا گئی آؤ مرتدہ آج تمہیں درس دینے لگا ہے حضاداری کے جملہ کہنے لگا ہے حسین کو ماننے کے لئے شیعہ ہونا ضروری نہیں ملکے لگانا یار ملکے لگانا ملکے لگانا لگانا ملکے لگانا جملہ بڑا قیمتی ہے ایسا بات چلو افتغاری صاحب بات کہاں پہ تھی میں آپ کا ٹھیک ہے نا پھر جملہ کہوں اللہ جی آپ کے لیے جملہ آپ کا ہے بہت کام آئے گا یہ جملہ خطبہ کے لیے حسین سخی اتنا کریم ہے اسے ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں مسلمان ہونا ضروری نہیں ہندو ہونا ضروری نہیں سکھ ہونا ضروری نہیں کچھ بھی ہو پوچھا گیا حسین کو ماننے کی شرط کیا ہے دو ہی شرطیں ملتی ہیں دو ہی شرطیں ملتی ہیں اس میں سے ایک کامل ہے کیا کہ ماننے والے کو اندر سے انسان ہونا چاہیے حسین کو ماننے کے لیے انسانیت ضروری ہے پوچھا گیا مولا انسان کامل کب ہوتا ہے مسکلا کے فرمایا انسانیت تب کامل ہوگی جب حسینیت آئے گی حسینیت ہی کمال انسانیت ہے لکھنونے دال نہیں جیس جملے پہ حسینیت ہی کمال انسانیت ہے کامل ہو جاتا ہے عقل آ جاتا ہے شعور آ جاتا ہے حسین نے ہی تو بتایا ماں کون ہے بہن کون ہے بیٹی کون ہے اب آگ رہے حسین سخی نے کہا میں نے اس لیے بھیجا آپ سلامت رہے پتہ چلے کہ اسے محبت شبیر نے بکشوایا ہے وہ اگلہ جملہ مرتضہ اپنی موج میں پڑے گا کیونکہ جب موج میں پڑتا ہے تو پھر اس کی کوئی قید نہیں ہوتی حسین سخی کو سوچنے والوں حسین کا مسلح پشت مصطفیٰ ہے بزرگ تو بولتے نا آپ انتنے بڑے مرسیہ خان ہیں آپ کا حق بنتا تھا حسین سخی وہ باق کمال وجود ہیں جو پشت مصطفیٰ کو مسلح بنا کے نماز پڑتے ہیں حسین جو کہہ دے وہ تقدیر ہے مالک تقدیر ہے حسین یہاں واقعہ جس کی یہاں پورا لکھنو آدھے سے زیادہ لکھنو جس کی رد کرتا ہے مرتضہ آج وہ جملہ پڑھنا لگا ہے کہ راہب کو بیٹے دیئے کہتے ہیں جی نہیں نہیں واقعہ جھوٹا ہے مرتضہ پڑھنے لگا ہے تو پڑھنے لگا ہے نا بیٹے دیئے بارگاہ رحمت سے مایوس ہو کے آ رہا تھا مایوس ہو کے نکلا تھا بیٹے مانگنے گیا تھا سرکار نے دیکھا لوگ کی جانب کہا تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے ہائے ہائے جملہ بڑا گیمتی ہے کہا تیری تقدیر میں نہیں ہے پھر اس کے آگے سے گزرا جو تقدیر کا مالک تھا یہ جملہ اچھا تھا میرے حساب سے یہ جملہ اچھا تھا ہائے 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 بظاہر علماء لکھتے ہیں کہ وہ کھیل رہے تھے بھائی ان کی کھیل بھی تقدیر ہے یہ تقدیر سے کھیلتے ہیں قریب سے گزرا نا تو میرے مولا حسین سخی کہتے ہیں کیا کہا میرے نانا نے کیا کہا قدر تقدیر میں نہیں کہا حسن بھائی بچارہ مایوس ہو کے جا رہا ہے میرا دل کر رہا ہے اسے میں شاد کر دوں میں خوش کر دوں جو خوش ہوگا اسے رزق کو ملے گا نا ہاتھ پکڑا لے گے نانا جان استقبال کیا سینے لگایا بوسا دیا کیوں آئے حسین کہا یہ بیٹے مانگنے آیا تھا کہا اس کی تقدیر میں نہیں اگلے جملے پہ جو بولے گا مرتضیٰ پہ حسان کرے گا گود میں بیٹے پلا تشبیح سرکار دوالم کی ریش اکتس پہ بوسا دے کے کہتے ہیں نانا جان اگر میں دے دوں تو دے دوں مولا حسین آپ کو صاحب اولاد کرے میں جملہ بڑا قیمتی کہنے لگا ہوں جس جس کے آولاد نہیں اس جملے پہ دعا مانگنا کہا میرا حسین بیٹا اس کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے کہا میں دینا چاہتا ہوں میں دینا چاہتا ہوں اب پورا سرکار کا مجمع دیکھ رہا ہے حسین کرنے کیا لگے ہیں تقدیر کے ساتھ کچھ ہونے لگا ہے مقدر کسی کا پدلنے لگا ہے مالک مقدر کچھ کہنے لگا ہے جملے پہ تم نہ بولو تو اپنے ہاتھ کے ظلم کی معافی مانگنا اٹھا کیوں نہیں ہے کہا دینے لگا ہو نانا کہتے ہیں حسین نہیں اس کی تقدیر میں نہیں اللہ کہتے ہیں نہیں حسین نے کہا ایک آئے آئے دیکھو تم نے اگلے جملے یہاں بیٹھ کے سننے نہیں ہے نوازہ بیتنا قیمتی جملہ ایک تا حسین تقدیر میں نہیں ہے حسین کہتے ہیں نانا جام دو کہا لوہ پہ نہیں لکھے ہوئے سرکان دوالم نے قبلہ یہ جملے کہے نا کہ لوہ پہ نہیں لکھے ہوئے حسین کہتے ہیں تین جب تین کہا نا یوں آنکھ اٹھا کے دیکھا کہا حسین اوپر کیا دیکھتا ہے کہا نانا جام دیکھتا ہو جو میں کہتا ہوں وہ لکھتے بھی ہیں کہے نہیں آئے آئے آپ کی زندگی ہو سرکان دیکھتا ہوں لکھتے بھی ہیں کہ نہیں لکھتے آؤ اگلے جملے پہ ماحول نہ بزنے پائے میں ایک جملہ بڑا قیمتی کہنے لگا ہوں دو تین چار پانچے سات جب سات کہے نا راہب نے آگے بڑھ کے چھوٹے چھوٹے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا حسین بس حسین بس حسین بس جسے اچھا لگے وہ بولے کہتا ہے حسین سخی بس کر دے ابھی بظاہر اسے ملے نہیں وہ کافر تھا اتنا یقین رکھتا تھا حسین نے کہہ دیا تقدیل بن گیا حسین نے کہہ دیا آئے ہیں بس یہ جملے کہے نا مندلی یہ جملہ بڑا قیمتی کہنا لگا یہ جملے کہے نا بس حسین سخی جلال میں اٹھ کے کہتے ہیں راہے میرے بہر کرم کے سمندر میں کنکر پھیر کے تُنہیں مجھے چپ کرا دیا عزتِ میرے نانا کی قسم اگر آج تُو مجھے نہ روکتا قیامت کے میدان میں ایک طرف ولادِ آدم ہوتی دوسری طرف حسین کی اپنا سلامت رہے آج سلامت رہے آج سلامت رہے لکھنو زندہ باد ہے لکھنو کی سر زمین زندہ باد ہے ازاداریوں کے لئے قربانیا زندہ باد ہے موسیقی 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 کوئی نہیں ہے حلیقت افتحاد بولا حسین جیسا کوئی نہیں ہے علم علم نشان بولا حسین جیسا کوئی نہیں ہے نماز بالی عزاد بولا حسین جیسا کوئی نہیں ہے شرحان اللہ آپ کی زندگی ہو آپ سلامت رہیں میں ایک نیا جملہ پڑھنے لگا ہوں آپ علماء کرام تشریف فرمائیں آپ نے ایسا جملہ پہلے نہیں سنو اگر میں بہت کم کم پڑھتا ہوں بھائی نے اتنی محبت سے حسین جیسا کوئی نہیں بہت امدہ نعرہ میں خود تم سے راضی ہوں تمہیں مولا زندگی دے اگلا جملہ قرآن میں اللہ نے قسم کھائی نون والقلم قسم ہے نون کی قسم ہے قلم کی اور قسم ہے قلم کی ہائے ہائے قسم ہے قلم کی اس قلم کی جس نے کچھ لکھا بمبے اٹھ کے دا دیں گے جعوید بھائی تھک کے تم جا رہے ہو میں کر کچھ نہیں سکتا میرا مہمان آیا ہے بمبے سے جا رہا تھا کہ بسم اللہ چلا جائے لیکن مرتضہ بات اتنی بڑی کرنے لگا ہے اللہ نے سب سے پہلے جب لوہ قلم کو قلم کو خلق کیا خدا کی قسم بندہ میں مجلس پر دو بندہ کوئی اٹھ کے نہیں جا سکتا قلم کو خلق کیا اللہ نے اللہ نے کہا لکھ قیامت تک جو ہونا ہے لکھ میں تجھے لکھاتا ہوں اللہ لکھاتا رہا قلم لکھتا رہا اللہ لکھاتا رہا قلم لکھتا رہا واقعہ کربلا آیا اللہ لکھاتا رہا قلم لکھتا رہا جب حسین کے قتل کی بات آئی نہ قلم نے بغیر پوچھے توحید کے قاتل حسین پہ لانت لکھی بندے یہاں اٹھ کے دا دیں گے قلم نے بغیر توحید کے پوچھے حسین کے قاتل پہ جب لانت لکھینا ہجاب وحدت میں زلزلہ آ گیا ہجاب وحدت میں زلزلہ آ گیا قلم تُو نے وہ کمال کر دیا جب میں نے بھی نہیں کیا تھا اس کمال کا عجر یہ ہے اب قیامت تک جو ہوگا وہ تُو اپنی مرضی سے لکھ تم نے غور نہیں فرمایا حسین سخی کے دشمن پہ لانت کرنا اتنا عظیم ثواب ہے بس آباد رہو آپ شاد رہو اللہ نے قسم کہا مجھے قسم ہے نون کی قسم ہے مجھے قلم کی اور جو جو اس نے لکھا جو جو قلم نے لکھا اللہ نے اس کی بھی قسم کھائی آؤ آپ کی زندگی ہو میں جملہ کہتا ہوں کاتو میرے ہاتھ پھر مجھے کو لکھ کے دکھا لکھنا خاصہ کس کا ہے ہاتھوں کا لکھنا خاصہ ہے ہاتھوں کا اللہ نے قلم کو حکم دیا ڈھونڈو تو صحیح وہ ہاتھ تھا کس کا جس نے تقدیر لکھی ہے یہ تقدیر لکھنے والا ہاتھ کس کا ہے میرے مولا علی کا ہے یہ مالکِ دورشی بھائی مالکِ تقدیر ہے یہ مالکِ تقدیر ہے یہ مالکِ یومدین ہے یہ حاکمِ یومدین ہے یہ شافیِ یومدین ہے اچھا چلو تم صاحبانِ عقل بیٹھے ہو تھکو گے تو نہیں نا آپ میں یہاں سے لے کے آخری بندے تک گھوم کے واپس آ جاؤ جو بھی عقل رکھتا ہے نا نواب صاحب وہ عزت چاہتا ہے جو بھی صاحبِ عقل ہے نا اس کی خواہش ہوتی مجھے عزت ملے یہ چھوٹا سا بچہ بھی بیٹھا نا اس کے ماں باپ آپ کے سامنے سے ڈانٹیں گے نا برداشت نہیں کرے گا اپنے باپ سے کہہ دے گا تو باپ ہے تیرا حق تھا میری بھی تو کوئی عزت ہے مجھے لوگوں کے سامنے ڈانٹا میری کیا عزت رہے گی ہر بندے کی خواہش ہے کہ مجھے عزت ملے عزتِ حقیقی وہ ہوتی ہے جو اللہ دیتا ہے جسے اللہ عزت دے وہی عزت دار ہے جسے اللہ زلیل کرے میں پڑھنے قرآن لگا ہوں عزت کا میار قرآن سے پتا جلے گا اللہ کہتا تیرا رب سبحان ہے کیوں سبحان ہے کیونکہ وہ عزت کا رب ہے اللہ سبحان ہے تسبیح کے لائق ہے کیونکہ وہ عزت کا رب ہے اگر وہ عزت کا رب نہ ہوتا وہ تسبیح کے لائق نہ ہوتا اگر وہ عزت کا رب نہ ہوتا تسبیح کے لائق نہ ہوتا ورسے قرآن سے پوچھا گیا یہ عزت کون ہے کہ جس کا رب ہونے پہ اللہ فقر کر رہا ہے تو میرے چھتے امام نے کہا دنیا والا وہ عزت ہماری دادی زہرہ آج کی دن کی نسبت سے آئے آئے یہ آپ کی عقیدت ہے کہ آپ کے آنسو بھی آ رہے ہیں میں خدا کی قسم جملہ کہنا چاہتا ہوں یعنی قرآن کی آیت پڑھئے عزت کا رب عزت ہے مخدومہ کون ہے تو پھر عزتدار وہی ہوگا جسے عزت مخدومہ کے در سے ملے گی ایمان کے کتنے درجے ہیں لو پھر مرتضی پھر اپنی خطابت سے ہٹ کے ایک جملہ کہنے لگا ہے جاکہ بھائی بلال کازمی کو بتائیے گا مرتضی نے یہ جملہ ان کے بھائی بیٹھے ہیں بتائیے گا یہ جملہ مرتضی نے روک کے خطابت کا کہا تھا عزت کا مالک کون ہے اللہ عزت اسے ملے گی جو سیدہ کا در پہ جھکے گا آؤ ایمان کے دس درجے رکھنے والا ایمان کے دس درجے رکھنے والا انبیاء سے زیادہ عزت رکھنے والا کون ہے ایمان کے دس درجے کس کے پاس ہے کس کے پاس سلمان محمدی کے پاس تمہیں میں عزت سیدہ پتانے لگا ہوں پھر تم فیصلہ کروگے کہ جتنا تم سیدہ کے دشمن کو برا کہتے ہو حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا اور جس کے پاس ایمان کے دس درجے ہیں اس کی بھی پہنچ سیدہ کے دروازے سے باہر ہے اندر نہیں یار یہ بہت بڑا جملہ ہے جس کے پاس ایمان کے اتنے درجے ہیں اس کی ہاتھ سیدہ کے دروازے سے باہر ہے اندر نہیں کیونکہ اندر ہے سینے تطہیر مرکز طہارت رہتی ہے بی بی تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے اور جس کے ایمان کے درجے انبیاء سے زیادہ ہو وہ تو سیدہ کے دروازے سے باہر ہے اس فضلہ کو کیا کہوگے جو دار کے اندر رہتی ہے جناب فضلہ کو کیا کہوگے اب بات نہیں رکنی اب بات نہیں رکے گی بے شک تم دعا دے دے کے تھک جاؤ آؤ بی بی فضلہ کو کیا کہوگے اسمت کا مرکز ہے سیدہ اسمت کا مرکز ہے سیدہ مرکز اسمت ہے کائنات عالم میں کسی امام کو بھی اسمت ملی ہے مالک سیدہ ہے اس گھر میں بیٹھ کے بی بی فضلہ روٹیاں پکاتی ہیں مولوی کہتا ہے حبس کی شہزادی تھی ہر بی بی نجس ہو جاتی ہے اگر بی بی نجس ہوتی تو مرکز تحارت ختم ہو جاتا تو تو بولتا تیرا حق بانتا تھا تم نے بی بی فضلہ کو کیا سمجھ رکھا ہے کھر کے اندر کی نوکرانی ہے آؤ ما تمہیں بات یاد دلانے لگاؤ اسی طرح واضح کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے فرشتوں نے صدائے لگائی تھی ویتیمونت آمالا حبہی مسکینم ویتیمم وحسیرہ فرشتوں نے آکے صدا لگائی میں یتیم میں مسکین نسیر کہا تھا نا آکے ہائے ہائے مولوی صاحب تم نے مو چھپانے ہیں مرتضہ کے اگلی باتوں پہ تین دن آکے صدا دی یتیم مسکین اسیر یتیم مسکین اسیر میں یتیم کی تشریح کروں گھنٹا چاہیے مسکین کی کروں گھنٹا چاہیے اسیر کی کروں گھنٹا چاہیے آیا فرشتہ تھا سورہ ابراہیم پڑھ کے دیکھ لو فرشتہ ابراہیم کے گھر آئے سرکار نے بچڑا چیبا کیا اس کی ایران بھون کے سامنے رکھی کہا کھاؤ کہہ جی ہمیں تو بھوکی نہیں لگتی ہم تو فرشتے ہیں ہم روٹی ووٹی کھاتے نہیں میں نے تو ابھی اگلے جملے پڑھنے ہیں کہ ہمیں بھوک نہیں لگتی یعنی جناب ابراہیم کے مہمان بن کے بتا دیا کہ ہمیں بھوک نہیں لگتی ہم روٹی نہیں کھاتے وہاں تو مہمان بن کے گئے تھے میجبان کھلاتا بھی تھا علی کے گھر والوں نے بھلایا بھی نہیں علی کے گھر والوں نے بھلایا نہیں کیا کرنے آئے کیا کرنے آئے جاں مرتضی لکھنے وہ کی سرزمین پہ جملہ کھانے لگا ہے میکائل آیا کل لکھوا کے رکھنا کل چھے بچ کے دس منٹ پہ فلائٹ ہے نا پانچ بری تک تو میں ہوں گا آپ کے ہاں لکھوا کے رکھنا مولوی صاحبان سے بزرگوں سے علماء سے مجتحدین سے وائزدین سے لکھوا کے لانا یا کوفر کا فتوہ یا جب میں جملہ کہنے لگا ہوں کہہ دوں جملہ سوچ لینا بعد میں مشکلات بڑھیں گی پھرنا مجھے کہنا اچھا رس کا پیمانہ کس کے ہاتھ میں ہے علماء کہیں گے جبرائیل کے ہاتھ میں ایسی ہے نا کبلہ علماء اجاز بھائی بات سو فیصد پڑی لکھی کرنے لگا ہوں کوئی خطیبانہ ہاشیار آئے نہیں کوئی رنگا بیزی نہیں بالکل اے طول کے بات کرنے لگا ہوں علماء کا دروازہ بجاؤں کہیں گے رس کا پیمانہ ہے میکائیل کے پاس کائناتِ عالم میں میکائیل رسک بانڈتا ہے اللہ کے حکم سے بانڈتا ہے جاؤ میں تمہیں لکھنو کی سرزمین پر جملہ دینے لگا ہوں جو عالمین میں بانڈتا ہے پہلے علی کے در سے مانگتا ہے کوئی بات نہیں تھک گئے ہو تم سوہ ڈیڑھ گھنٹے میں ہی تھک گئے ہو علی کے در سے مانگتا ہے تو پھر علی کے در سے جو مانگ لیتا ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے میرا عقیدہ ہے کہ علی دیتا ہے تم کہتے جبرائیل جبرائیل بارتہ پہلے لیتا ہے تین دن آیا مسکین یتیم اسیر روٹیاں آتی رہی سرکار روزے سے ساری باتیں تمہیں آتی میں نے نتیجہ دے دینا بس میں دو گھنٹے پڑتا ہوں یہ باتیں پہلی روٹی دی سرکار نے لے جا دوسری کس نے دی بی بی نے میرے مولا حسن نے تو ہم فاکے سے رہیں گے اس نے کہا میں یتیم ہوں یتیم کی مدد کیا کرو ہائے ہائے اسیر ہوں لے جاؤ چار روٹیاں ہو گئی نا بی بی مسکر آکے کہتی ہے بے نیازوں کی بے نیاز کنیز ہوں وہ بے نیاز دے رہے ہیں میں کھا کے کیا کروں گی اگلے جملے پہ اٹھ کے بولو گے بی بی نے پانچویں روٹی رکھی اوپر نیچے معصوموں کی روٹی ہے اوپر ہے فضا کی روٹی فضا نے روٹی رکھی اسے دے دی لے جا وہ جو لینے آیا تھا نا فرشتہ اللہ کا پڑھوں گا قرآن میں باہر نہیں جانا قرآن پڑھوں گا اس نے روٹیاں لی کہتا کہتا شکر تو لکم روٹیاں دینے والے تیرا شکریہ بی بی کو جلال آ گیا بی بی کو غصہ آیا جلال آیا قرآن میں وہ جلال لکھا ہے کہا نہیں چاہیے تیرا شکریہ چوب کر کے روٹیاں لے نکل دوسرے دن پھر آیا قد شکر تو لکم سورہ دہر پڑھ کے دیکھ رہے نا قد شکر تو لکم کہا نہیں چاہیے شکریہ چلا جا تیسرے دن پھر آیا شکریہ کہا نہیں چاہیے کہا کیوں نہیں چاہیے آگے سے بی بی فضا نے جملے کہا اللہ نے قرآن کی آیت بنا دیئے کہا انہم آنو تو امکم لے وجہ لاؤے لاؤ نوریدو منکم جداؤں والا شکورہ کہا تیرا شکریہ نہیں چاہیے یہ جو روٹیاں دی ہے نا یہ وجہ اللہ کے صدقے میں دی ہے آگے سے قرآن ہے قبلہ سورہ دہر ہے انہم آنو تو امکم لے وجہ اللہ ہے لاؤ نوریدو منکم جداؤں والا شکورہ ہارے 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 اچھا بندے لگے ہیں تھکنے مرتدہ ہیں اچھا جملہ کہے کہ بندوں کی تھکاور تو اترے نا میرے پاس کوئی تھکاور شکن گولیاں تو ہے نہیں کہ میں تمہیں دوں تو مکھاؤ اور تم درست ہو کہ میرے ساتھ بولو کھا کھا دے شکریہ تقدیر میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ آل محمد کی نوکرانی نے اللہ کے فرشتے کو ڈانٹا اللہ کو ناراض ہونا چاہیے تھا جو اس جملے پہ نہ بولا وہ شیعہ نہیں کرنے کے آیا ہے یہاں پہ رات کو ڈیڑھ بجے دیکھنے آیا یہاں ہوتا کیا ہے اللہ کو تو ناراض ہونا چاہیے تھا اللہ ناراض نہیں ہوا حیث پاند کے پھر کہتا ہے اِنَّا حَذَقَانَ لَكُمْ جَنَاؤنَ وَقَانَ سَائِوْكَمْ مَشْكُورَا اے بے نیازوں کی بے نیاز کنیز اگر میرے فرشتے کا شکریہ پیرے میار کا نہیں میں اللہ تیرا شکریہ دا کرتا سورہ دہا رہے سورہ دہا رہے سورہ دہا رہے سورہ دہا رہے اچھا جو زمن قرآن پہ خوش نہیں ہوتے میں کیا کروں نواب صاحب قرآن ہے جملہ کہوں نہیں دیکھو میں نے قرآن پڑھا ہے محترم یہ قرآن پڑھا میں نے سورہ دار ہے اللہ تمہارا شکر گزار تو مجھے کہنے کا حق ہے نا جن کی نوکرانیوں کا شکر آلا دا کرے ہیں ان کا مقام کیا ہوگا تین دن بس بات اب آپ تھک رہے ہیں اگلے جملے سے پتا چلے گا ایک روٹی کے بدلے کتنی آئیتیں آئیں بابا ٹوٹل تیس ہیں پندرہ روٹیاں تھی کبلا محترم پندرہ روٹیاں پانچ ایک دن پانچ ایک دن پانچ ایک دن اچھا پندرہ روٹیاں بدلے میں کتنی آئیتیں آئیں سورہ دہر کی سوچ لو بی بی فیضہ کا بھی حصہ تھا بی بی فیضہ کی بھی لوٹیاں تھی نہیں ایسے نہیں میں جانے دوں گا میں نے دروازہ بند کر وادنہ کر وہ اپنی موج میں آ گیا اور مولیوی اتنا قرآن تجھے یاد نہیں جتنے کی حصہ دار فیضہ ہے یار سیدہ کے گھر میں روٹیاں پکاتی ہیں سیدہ کے گھر میں اچھا تیس آئی نا دیکھو میں جملہ پنٹ کے کہتا کیسا ہوں تیس آئیتیں آئیں پالنے والے تیرا تو قانون ہے دس دنیا کیا مثال بنی ہوئی ہے دس دنیا ستر آخرت ایسے کہتے ہیں نا دس دنیا ستر آخرت ہوگا نیکی کرو دس دنیا میں ملیں گی ستر آخرت میں ملیں گی پالنے والے اگر تنہیں عجر ہی دینا تھا دنیا میں تو ایک روٹی کے بدلے دستو دینا کہا نہیں مرتضہ ایسا ہے نہیں تو میری آیت کا وزن دیکھ پھر فیصلہ کریے اور اسی وزن سے میں نے تمہارا بھی وزن کرنا کہ آگے مرتضانے پڑھنا کتنا ہے وزن ہونے لگا ہے آیت کا وزن ہونے لگا ہے میرے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے تمہیں عالم تصور میں مصر کے بازار لے کے جا رہا ہائے ہائے بغیر ویزے کے منتری جی بغیر پیسوں کے عالم تصور میں مصر کے بازار چلو ہائے جملہ جی سے اچھا لگے گا وہ ہائے ضرور کرے گا مصر کے بازار چلو وہاں حسن بک رہا ہے نباب صاحب لکھنو کی لطیب سرزمین نے جملہ ہی نہیں سمجھا حسن بک رہا ہے بکنے والا کوئی عام نہیں کون ہے کھالی جناب یوسف نہیں وہ یوسف جسے چاند ستارے سجدہ کرتے تھے ٹھیک ہے نا جناب عزیز ہے مصر نے چاہا کہ میں خریدوں ایک پلڑے میں رکھا جنابے چلو اپنے ہاتھوں کو چین منا لو اس جملے تم نہ بولے تو پھر میں نے بھی خیرات نہیں مانگی مالک میری عزت رکھنا جملہ بڑا قیمتی کہنے لگا ہوں آپ کو نیند آرہی تو میں نہیں کر سکتا کچھ بھئی جملہ بڑا قیمتی ہے میں آپ کی اس نیند میں بھی ایک جملہ کہوں گا آپ کی نیند بھی اڑ جائے گی مطلب کس کس بات کو پڑھے جب یہاں بیٹھتے ہیں مولا محمد والے محمد آپ کے کرم فرماتے ہیں آپ کوئی بات کریں اس کا فوری جواب آ جاتا ہے جنابی یوسف نبی مرتضی آپ دیکھیں شفیق صاحب پھر جملہ کہنے کے لیے خطابت کی اصولوں کو توڑتا ہے پھر بناتا ہے پھر توڑتا ہے مجھے خیرات پر مانی اتنا ہے تلنے لگے عزیز مصر کہتا ایک پلڑے میں یوسف ہے دوسرے میں مصر کے خزانے مصر کے خزانے آکے سپائی نے کان میں عزیز مصر سے کہا خزانے ختم ہو گئے چہرہ اترا اس وقت کی حجت کو لفظوں پر غور کرنا اس وقت کی حجت کو کافر کے اترے ہوئے چہرے پر ترس آیا میرے قریبہ کیا چاہتا ہے کہا تجھے خریدنا چاہتا ہوں کہا نبوت کو پیسو مال و دولوں سے نہیں خریدا جا سکتا کہا خریدنا تو ہے ورنہ میری پادشاہ جاتی ہے کہا پھر اگر مجھے خریدنا جلسی کر کاغذ کلم لہ کاغذ کلم لہ کاغذ کلم لہ کاغذ کلم لہ کاغذ کلم لے کے آیا ما جملہ کہنے لگا ہو وہ کافر تھا لیکن نبی کو کاغذ کلم دیا آپ سمجھ گئے ہیں بزرگ تو سمجھے ہیں نا کافر تھا مگر نبی کو کاغذ کلم دیا اگرہ جملہ کہہ دوں ناب دینے والے تجھ سے تو وہ کافر اچھا تھا کاغذ کلم دیا لکھا سرکار نے اپنے ہاتھ کی اوڑ میں کچھ لکھا ہٹا خزانے خزانے ہٹے نا دے نا داد میں راضی بیٹھا ہوں تم سے تمہاری داد پوری دنیا میں پندرہ ہزار ویور ہو چکے تمہاری اس داد کے جو تم نے مجھے چھ منٹ یہاں کھڑے ہو کے دی تھی پوری دنیا دیکھ رہی ہے لکھنو سے یہاں کی مجالس کو پاکستان میں اٹھارہ ہزار بندے نکل تقریر دیکھئے میری اور میں خوش ہو کہ ایک جملہ کہنے لگا ہوں اتنی پڑی تاریخ اور لکھنو کی تاریخ کو مرتضی کا سلام ہے لکھنو کی ازاداری کو مرتضی کا سلام ہے لکھنو کے لوگوں کو سلام ہے پھر آخری دنیا میں اس لئے سلام کروں تم نے ازاداری کے لئے قربانیاں دی ہیں تم نے جانے دی ہیں گھر بار اپنے لٹائیں ہیں سب کچھ کیا ہے مولا تمہاری سفادت کو قبول کرے بس بات اچھی لگے پھر احسان کرنا مہمان سمجھ کے اب نہ کہنا کہ اسے نکل جانا ہے تو مرد مستورات مجھے تھوڑی سی داد دے دیں نہیں کاغذ کلم کی اوڑ میں لکھ کے جب کانا رکھو ہٹاؤ اسے ہٹاؤ کاغذ رکھا اتنا سا ٹکڑا رکھا بس ٹکڑے کا رکھنا تھا یوسف نبی حوامے یوسف نبی حوامے عزیز مصر نے اتار کے تاج زمین میں پھینکا دوڑا جا کے دیکھو دو دو ہی لکھا کیا تھا عزیز مصر نے کھول کے دیکھا نا تو لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحی کہتا ہے یوسف نبی شرف بسم اللہ میں پھینکا عزیز مصر نے مخاطب ہو کے یوسف نبی کہتا ہے رہانہ کافر کا کافر بسم اللہ پہ نہیں نکدے پہ بیکنے آپ سلامت رہے لکھناؤ کی تاریخ زندہ بار ہے لکھناؤ زندہ بار ہے کیوں کی بلا ہے آپ سلامت رہے علیم معلہ علیم معلہ علیم معلہ علی مولا علی مولا فات خان مولا علی مولا فات خان مولا علی مولا معجان مولا معاجین سی علی مولا احنای مولا پتپا سکر Magic سکر های مولا تاکیہ تو نہیں آنا نواب صاحب جملہ ہی بڑا قیمتی ہے عزیزہ مصر رہانہ کافر کا کافر عزیزہ مصر رہانہ کافر کا کافر بسم اللہ پہ نہیں نکتے پہ پک گیا تمہیں پتہ نکتہ کون ہے آئے آئے علی برمادیانہ نکتہ دو تحت المائزدہ خدا کی قسم وہ نکتہ میں علی ہوں آؤ تمہیں الف لکھنا ہو الف لکھنے کے لئے تمہیں پانچ نکتوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ پنجتن بنے تو توحید ظاہر ہوئی ہے سوچی پڑ جاؤ میں نے مولا تشریف فرماتے صاحب آنیاکل بیٹھے ہیں مرتضہ پھر خطابت کا اصول پلٹ کے پھر ایک جملہ کہہ کے بات کو ختم کرنے لگا ہے سرگار بیٹھے تھے ایک بندہ آگیا کا عقل کون ہے جسے اچھی لگے وہ بولے سرگار سے پوچھا کہا عقل کون ہے مسکر آ کے فرماتے عقل میں ہوں ہائے ہائے فرمایا عقل میں ہوں ہائے اکلم الہ آپ عقل کا تو بیان ہوتا ہے اگر آپ عقل ہیں آپ کا بیان کیا ہے انہیں جو نہیں مانتا وہی بے اقل ہے جو انہیں نہیں مانتا وہی بے اقل ہے اچھا اتنی محنت کر کے ساری باتیں کی ایک لیے روز جان کھاتے ہیں یہ کہہ دو یہ کہہ دو یہ کہہ دو اب پانچ دن ہے ان سے بولا کرو دس دن بلائیں میرا تو قصور نہیں نا بھئی دو دو ڈھائٹے گھنٹے پڑھوانا دس دن تو میں ویسے پڑھ چکا ہوں اپنے اعتبار سے لیکن وقت زیادہ ہونا چاہیے وقت کی اتنی جررت ہی نہیں وقت کی اتنی اوقات ہی نہیں شرازی تیرے پاس بنارہ ساکھ جملہ کہوں گا یہ بھلا پھر جو یہاں کہنے لگا ہوں جب علی کا ذکر ہونا تو مستانگی چھا جاتی ہے یہی تو وجہ تھی جناب سلمان فارسی علی کا ذکر کر رہے تھے سورج غروب ہونے لگا سلمان کہتے ہیں رک جاؤ ابھی بھالی کا ذکر کر رہا ہے کیا تھا کہ نہیں سورج رکا رہا تھا علی کا ذکر کر رہا تھا اچھا میرے لئے بڑے باقیات یہ پڑو وہ پڑو لیکن ایک بات وہ جو میں نے کہا کہ جانی ہے میں اپنی مجلس امام رضا بادشاہ کے نام سے شروع کرتا ہوں انہی بادشاہوں کے نوکروں کے نام پہ ان کے نام پہ ختم کر دیتا ہوں تم نے مجھے بڑا عزت ہونسلہ فضائی عزت دی مان دیا آجر شبائی کی ٹیم سارے جو یہاں جیتے ہیں انہوں نے یہ مجلس رکھی میں آپ کا خانوادہ خطیب اکبر کا شکر گزار ہوں کیونکہ کھل میں نے چلے جانا آپ کی دعاوں کے سائے میں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں نے مومنین کے چہروں کی زیارت کی میری خوش قسمتی ہے کہ میں اس سرزمین پہ آیا آپ جیسے علماء وائزین زاکرین جو یہاں کے خطب آیا بات میری آخری ہے کیونکہ رات بہت ہو گئی ورکنگ دیز ہیں میں سمجھتا ہوں ان باتوں کو میرا خود کاروبارہ بڑی مسائل ہوتے ہیں اور یہاں صبح کالج لگنا بھی ہے تو سمیٹا سمیٹی بھی ہوگی چیزوں کی تو پھر مسائل ہوتے ہیں لیکن بات میں کر کے جاؤں گا میرے مولا کا ایک نوکر تھا جس کا نام تھا اسگر کتاب کا نام موجزاتِ رزویہ لکھ لو ریکارڈ کر لو برو جردی اول کی لکھی ہوئی اب تسلی ہو گئی خموشی ہو گئی نا اگلے جملے پہ دیکھئے گا نام تھا اسگر لکب تھا بے نماز لکب تھا بے نماز اسے سارے کہتے تھے اسگر بے نماز مشہد کے علماء نے بائیکارڈ کر رکھا تھا کیونکہ یہ نماز نہیں پڑتا اسے کوئی سلام نہ کریں حرم کے اندر جانے نہیں دیتے تھے یہ واقعہ تو پھر مشہد کی کتابوں میں ہی ہوں گے نا موجزاتِ رزویہ کتاب کا نام ہی موجزاتِ رزویہ ہے سرکار کے حرم کے باہر بیٹھتا تھا دروازے پہ یمن سے ایک تاجر آیا روتا پیٹتا ہوا مولا رضا تیرا ظاہر تھا لٹ گیا ڈاکووں نے لوٹ لیا مال و دولت لوٹ لیا مفلس ہو گیا مجھے میرا مال چاہیے روتا رہو روتا رہو روتا رہو آنکھ لگ گئی آخری بات ہے ختم دھر آ کے جب سویا نا عالم خواب میں میرے مولا نے کہا صبح میرے حرم میں آ جانا جو سب سے پہلے مل جائے یہاں سے ناصر جعفری ریکارڈ کر گیا خدا کی قسم یہ جملے میں نے پڑھنے ہیں اس کو ریکارڈ کر لی اس سے زیادہ داد نہ ملی پھر مالکوں کی خیرات یہ تو ہو ہی نہیں سکتا خیرات میں کوئی کمی تو ہے ہی نہیں پھر مجھ میں کوئی کمی ہوگی کہ میں نے اچھے طریقے سے بیان نہیں کیا کہا جو ملے اس سے مانگ لینا تاجر کہتا ہم آیا دیکھا تو اسغربے نماز کر رہا تھا میں قریب سے گزر گیا پھر رونا پیٹنا شروع کیا مولا کوئی نہیں ملا دوسرے دن پھر آیا واقعہ لمبا ہے تیسرے دن پھر آیا جب تیسرے دن آیا نا تو اسغر کھڑا تھا جب سارے سوتے تھے اسغر جاگتا تھا بس گمبت کو دیکھ کے کچھ کہتا تھا گمبت کو دیکھ کے کچھ کہتا تھا تیسرے دن جب پاس سے گزرانا پیچھے سے اسغر آواز دے کے کہتا ہے بندہ خدا آئی تین دن ہوگے تیری امانت میرے پاس پڑی ہے آگے والے تھک گئے ہیں پیچھے والے کھڑے ہیں آئے آئے پیچھے والے زیادہ تندرست بیٹھے ہیں کہا تیری امانت میرے پاس پڑی ہے کون اسغر پہ نماز دیکھا کوئی وہ دیکھ نہ لے قریب آیا کہا کیا ہوا گل لے سارے باتیں آپ کو آتی ہیں میں نے پڑی نہیں ہے سارے باتیں آتی ہیں گل لے اس نے گنی سرگار نے کھانا بھی دیا ریت بھی پڑی جو جائے گا ایک وقت کا مہمان ہوگا سارے باتیں آپ کو آتی ہیں کہا اب جا مختصر کرتی ہے مرتضاء نے گھنٹے کا بات کیا دو منٹ کے اندر ختم کرنے لگا کہا اب جا تاجر جاتا نہیں کہا جاتا کیوں نہیں کہا پہلے مال کم تھا اب زیادہ ہے مجھے یمن چھوڑ کے آ مجھے یمن چھوڑ کے بھی آ کہا جا اپنا کام کر تجھے تیرا مال مل گیا مولا نے جو وعدہ کیا تھا پورا ہو گیا تجھے چھوڑ کے کیوں ہوتا مجھے چھوڑ کے آ جب تیسری مرتضاء کا آن تجھے عزت رضا کی قسم چھوڑ کے آ جو اس کے کہنے پہ میرا نقصان بھر سکتا ہے پھر مجھے چھوڑ بھی سکتا ہے جملہ مرتضاء کا آخری ہے جملہ مرتضاء کا آخری ہے اپنے نمازی ماتمی بھائیوں کی حمایت کر کے لکھناؤں میں مرتضاء جملہ کہنے لگا ہے کہا مجھے چھوڑ کیا تجھے مولا رضا کا واسطہ جب میرے مولا رضا کا واسطہ دیا نا اشکر میں نماز کو جلال آیا ہاتھ بلند کیا جسی اچھا لگے وہ میرے ساتھ بولے جو مولوی کو روٹی کھلا تھا وہ مرتضاء کو داد نہ دے جملہ بڑا قیمتی ہے کہا رکھ میرے ہاتھ میں آس جب ہاتھ بے ہاتھ رکھا نا کہا آنکھیں بند کر بند کی تاکھوڑ کھولی تو یمن میں گھڑا تھا اگلا جملہ سن کے آنا کوئی بات نہیں تمہاری میرے بانی ہے تو ہم تھک جاؤ گے اگلا جملہ پہ کہا مجھے یمن چھوڑ کیا ہاتھ رکھا آنکھیں بند کی کھولی تو یمن میں تھا مشہد سے یمن میں تھا اس نے جب اپنے گھر کی دہلیز کو پہچانا بزرگو جملہ میرے آخری ہے اس سے زیادہ مرتضاء نے بات کہنی نہیں امام رضا بادشاہ کے نوکر کا کمال سنو اور اپنا کمال دیکھو آج کے بعد کوئی یہ نہ کہے یہ شیعہ کے ملنگ ہیں یہ نمازیں نہیں پڑھتے نمازیں نہیں پڑھتے مسجدوں میں نہیں آتے کرتے کہ آہ میں یہ بتانے لگا ہوں جب اس نے گھر کی دہلیز پہچانی نہ تھیلیاں پیسوں کی زمین پہ پھینکی اچھگر کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے لکب تیرا بے نماز ہے کام نبیوں والے کرتا میں نے کتاب کا نام لیا ہے آپ نہ مانو تو تمہاری اپنی مرضی ہے ایک جملہ اس پڑھنے مجھگلے جملے پہ تمہیں نعرہ لگانا جملہ بنا بنا گیمتی ہے لکب پہ نماز نام کام نبیوں والے کرتا ہے یہ کمال ملا کیسے کہا تم میرے مولا کا چاہنے والا ہے وعدہ کر جب تک میری زندگی ہے کسی کو بتائے گا نہیں میرے مرنے کے بعد تجھے اجازت ہے بتا دینا بتا دینا کہا مشہد والوں کے سامنے پڑھتا نہیں مشہد والوں کے سامنے پڑھتا نہیں اس لئے مجھے بے نماز کہتے ہیں ورنہ عزت رضا کی قطح میری کوئی نماز ایسی ہے ہی نہیں جو قائم کے پیچھے نہ پڑی ہو ملنگ مولوی کے پیچھے نہیں قائم کے پیچھے پڑھتے ہیں علی والے قائم کے پیچھے پڑھتے ہیں قائم کے پیچھے پڑھتے ہیں سر بعد مشہد والوں کے پیچھے پڑھتے ہیں پھر آج کے بعد کسی علی کے معتمی کو حسین کے معتمی کو یہ نہ کہتا تو بے نماز ہے ہو سکتا تیرے پیچھے نہ پڑتا ہو ہو سکتا تیرے پیچھے نہ پڑتا ہو مولا کے پیچھے پڑتا ہو مفتار ہے قادر ہے اور یہ میرا درس یاد رکھنا پڑھنی ضرور ہے بس آباد رہو شاد رہو جتنے مرضی فضائل پڑھ لیے جائے وہ بھی بیاں راضی نہیں ہوتی جو شاہر سے آگے بس سیدان سے قبول فرمائے ہر شب جمعہ ایک کم ایک لاکھ سو بیس ہزار امبیاء اکٹھے ہو کے سرکار دوالم کی قبر پہ آتے ہیں آکے سلام کر کے کہتے ہیں امبیاء کے جد ہمارا سلام سرکار قبر تک باہر آتے ہیں میرا سلام کیوں آئے ہو کہ آپ نے ہماری محنت کو بچا لیا جب یہ جملے کہہ جاتے ہیں نا سرکار دوالم رو کے کہتے ہیں آہ آہ ہی گئے ہو تو سب مل کے کربلا چلتے ہیں جاکہ حسین کا شکریہ دا کرتے ہیں حسین اگر تو نہ ہوتا میرا دین مکمل نہ ہوتا اب جو ہائے کرنے آئے ہو ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیاء اکٹھے ہو کے حسین آقا کی قبر پہ آتے ہیں نانا قبر پہ گرا دیتے ہیں خود کو کہتے ہیں حسین میں تیرا شکر گزار بلا تشبیح کمر تک حسین غریب باہر آتے ہیں کہتے ہیں نانا جان آپ نہ بھی آتے ہیں آپ کا نوازہ شکر گزار تھا اگر آ ہی گئے ہو تمام امبیاء کو لے کے شام چلتے ہیں اب سمجھ گئے میں کیا جملہ کہنے لگا ہو سارے امبیاء کو لے کے شام چلتے ہیں اگر میں نہ ہوتا آپ کا دین نہ بچتا اگر میری بین زینب چادر نہ دیتی میرا امبیشن مکمل نہ ہوتا آج رکھو ملاللہ سیدان ستبون فرمائے رونا تم نے اتنا جتنا علی کی بیٹیوں نے چاہنا ہے میں نے مختومہ کونین کی شہادت کے دو جملے پڑھنے عطا کرے تم برداشت کر سکو ستر دن یا نوے دن بی بی زندہ رہی ہے سرکار دو عالم کی شہادت کے بعد ہر وقت بس ایک جملہ کہتی تھی وا محمدہ وا قربتہ بی بی ہر وقت بابا بابا کر کے جب روتی تھی نا ایک دن مدینہ کے لوگ اکٹھے ہو کے مختومہ کے دروازے پہ آئے نا دقل باب ہوا علی نے دروازے پہ جا کے پوچھا کون ہے جب گے تھے حالت کچھ اور تھی جب واپس آئے نا ریشی اقدس سے آن سوٹا پک رہے تھے سو یہ نہ پوچھتی ہیں علی رونے کا سبب کیا ہے کیا بابے کا پرسہ دینے آئے تھے علی رو کے کہتے ہیں پرسہ دینے نہیں آئے تھے مدینہ کے لوگ کہتے تھے محمد کی بیٹی سے کہو کہ رونے کا وقت مقرر کرے اس کے ہر وقت رونے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے بی بی سیدہ رو کے کہتے ہیں بابا ابھی تو تیرا کفن بھی محلہ نہیں ہوا مجلمانوں نے مجھ سے مو پھیر لیا آج رکم اللہ آج رکم اللہ سیدہ سو قبول فرمائے کوئی گا میں نہ دیکھو سوائے گا میں حسین کے کہا یا علی بیت الحدن تو بنا دے بیت الحدن بنا بی بی حسنین کو لے کے صبح کے وقت جاتی سارا دن اپنے بابے کروتی اگلے جملے پہ اٹھ کے ماتم کرو گے اگر سمجھ آ گیا جب رات ہوتی نہ حسنین کو لے کے واپس آتی نہ جیسے بی بی سیدہ کا قدم مدینہ کے بازار میں آتا ہے نہ چراغ بجانے کی صدائیں بلند ہوتی ایک دوسرے سے کہتے ہیں چراغ بجاؤ محمد کی بیٹی آ رہی ہے چراغ بجاؤ محمد کی بیٹی آ رہی ہے میں کہوں گا بی بی تو خوش قسمت ہے جب تیرا قدم آیا چراغ بجے وقت گربت آئے گا تیری بیٹی زینب ہوگی شام کا بازار ہوگا لوگ کہیں گے جس نے علی سے بدلا لینا زینب آ گئی کوئی پتھر مارے گا کوئی کرم پانی پھینکے گا عجر و قمالاللہ عجر و قمالاللہ سیدان سو قبول فرمائے عجر و قمالاللہ میں نے شہادت کبھی پوری پڑی نہیں ہے اور مجھے یقین ہے کہ میں پڑ بھی نہیں پاؤں گا ایک جملہ کو بی بی حق مانگنے دربار گئی تھی نا ہو بندہ شیعہ اور ہائے نہ کرے کبلا حق مانگنے گئی نا تو جب ممبر پہ ملون بیٹھا تھا وہ نے کہا انبیاء کی براست نہیں ہوتی کوئی قبا حسنین کو آگے کیا یہ میرے قبا ہے کہ ہم نہیں مانتے بی بی نے روکے ایک جملہ کہا تھا حق نہ دو میرے حسنین کو نہ جھٹلاؤ میں سچے باپ کی بیٹی ہو تھا کوئی لکھا ہوا ہے تو پھر مجھے دکھائے اگر شیعہ مادم نہیں کرے گے تو کیا کریں گے ہم روئے تو نہ کیا کریں ادادارو بی بی نے لکھا ہوا محمد کا دیانہ اے دوسرے نے لے کے ٹکڑے کر کے ٹکڑے کر کے جب زمین پہ پھینک آنا بی بی نے اب آکا دامن بھیلا کے ٹکڑے بھی اٹھاتی ہے کبھی حسن کا چہرہ ٹکڑے اٹھاتی ہے کبھی حسین کا چہرہ ٹکڑے اٹھاتی ہے آنکھیں بند کر کے روتی ہے حسن پوچھتے کیا یاد آیا کہا تیرے چگر کے ٹکڑے حسین کہتے کیا یاد آیا کہا تیری لاش پہ کھوڑے دوڑائے جائیں گے کہا ماں آنکھیں بند کر کے کیا دیکھتی تھی کہا میں نے ٹکڑے اٹھائے زینب کے سر سے اترتی جادر نظر آئی اور ہمار آئے حسین اسے پکڑ لوگا زخمی ہو گئے آخر آئے حسین ازادارو بس ایک جملہ سن لینا مسارہ پڑھ نہیں سکتا ایک دن مدینہ کے دس ملون اکٹھے ہو کے سیدہ کے دروازے پہ آئے ہیں اب جو رونے کی نیت سے آگیا میں نے مسائل کبھی چھپایا نہیں مجھے تمہارے سے ڈر لگتا ہے کچھ ہو نہ جائے اتتارو آگ کے دروازے پہ ایک ملون نے آواز دی اب الحسن کو باہر پھیجو ورنہ دروازے پہ آگ لگا دیں گے اتتارو نام آگ بلند ہوا سیدہ کہتی ہے اسے لگاؤ گے جا محمد کھڑے ہوتے تھے مرحبا مرحبا آئے سیدہ خالد بن ولید میں اللہ لانت کرے اسے نے دروازے پہ آگ لگائی نا سیدہ دروازے کے قریب آئی تھی دوسرے نے جب لاک ماری نا دروازہ سیدہ کے پہلوں پہ لگا آواز دیکھے کہا فضا میرا محسن مارا گیا میری پسلیا اور میری پسلیا ٹوٹ گئی ہائے سیدہ ہائے سیدہ مولا تری عبادت قبول کرے بیٹھ جیسے پکڑ لیا سیدہ مجھے معاف کرنا میں جملہ پڑھنے لگا ہو مجھے سیدہ معاف کرنا میں جملہ پڑھنے لگا ہو عرب کے تصدور کے مطابق مٹی کے گھر ہوتے تھے دروازے کو روکنے کے لیے میکھے لگی ہوتی تھی اور جب امر ملون نے دروازے پہ لات ماری نا یہ نیلہ کے سیدہ کے پہلوں میں لگا ہے دروازہ سیدہ کے اوپر گرا یہ اوپر سے گزر کے گئے سیدہ روتی رہی ہائے محمد ہائے محمد مرحبا مرحبا وہاں سیدہ دیکھ کر بلا بن گئی ہے اللہ کہہ تم اگلا جملہ پر داشت کر جاؤ مجھے سیدہ معاف کرنا مجھے بڑے جملہ پڑھنے لگا ہو جناب علی کے کمر بند میں آکے دب گلے میں رسی ڈالی نا علی مجبور نہیں تھے مصطفیٰ سے کیا ہوا وعدہ یاد تھا رسی ڈالی نا میرے مولا علی کے قلے میں بی بی کو پہلو کا درد بھول گیا ہوشیہ کبر تک نہ روئے محج کو مانتا ہی نہیں ہوں جیسے بی بی نے کمر بند پہ ہاتھ ڈالا نا امام زمان علیہ السلام کی توقی ہے توقی ہے میرے مولا کی ہاتھ سے لکھ کے دی ہوئی توقی وقت کے امام کی کہا ہو میرا شیعہ نماز پڑھتے ہوئے حالت قدود میں کنزف ملون پہ لانت نہ کرے وہ میرا شیعہ نہیں کہا مولا اس نے کیا ظلم کر دیا کہ حالت نماز میں لانت کرنی ہے کہا اس نے تلوار کا دستہ مارا میری ماں زہرہ کا ہاتھ ٹوٹ گیا جب تک زندہ رہی جس بھی نہ کر سکی امام زمانہ سلام کر کے کہتے ہیں سلام ہو میرا چتہ پہ جس کی تین پسلیاں ٹوٹ گئی سلام ہو سیدہ پہ جس کا ہاتھ مسلمانوں نے عجر قمع اللہ عجر قمع اللہ تم نے اتنا ماتم کرنا جتنا ہی کی بیٹیوں نے چاہنا ہے وقت آخر آئے میں شہادت میں پڑھ نہیں سکتا ایک جملہ سے رسول اللہ میں نے سارا کچھ چھپا دیا ہے میں مسلمانوں کو بتا دوں تم نے بڑے ظلم کی یہ ہے اگر ہم شیعہ لوگوں کو بتا دیں یہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں فقط دروازہ نہیں گرایا تھا کوئی ایک کوڑا لے کے بھی آیا تھا کوڑا مار کے کہتا تھا تو بھوسلے سے بھول گئی خدا کی قسم زمین کربلا بھی جب یہ ذکر ہوتا زمین کربلا بھی ہل جاتی ہے سیدہ کو کوڑے بھی مارے گئے تھے بس وقت آخرہ آدمہ کچھ نہیں پڑ سکتا ایسے زیادہ میں نہیں پرداز کر پہوں گا بس آخری جملہ سن لینا کنات لگی ہے ان کا گوصل ہوتا نہیں یہ طاہرہ کنت تھیرہ کے مزہ رہے ہیں ہمیں بتانے کے لیے کنات لگی ہے علی بادشاہ کفیلِ گوصل ہے علی کی شام والی بیٹی قبر تک روتے رہو گے قبر تک علی کی شام والی بیٹی گوصل دے رہی ہے فضہ ساتھ ہے کنات لگی ہوئی ہے علی پانی دیتے ہیں اچانک کنات کے اندر سے کسی کے گرنے کی آواز آئی علی پوچھتے ہیں فضہ بہن کیا ہوا بی بی رو کے کہتی ہے علی تیری شام والی بیٹی بے ہوش ہو گئی بے ہوش ہو گئی کہ ایسا کیا ہوا کہ میں بھی جانتیوں بانی میت کے ہر پہلو پہ جانا چاہیے سیدہ کا ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھنا زینب دے کے بے ہوش علی نے ہاتھ پہ آبال بیٹھ کے حلانا چاہانا لب ہی لے بی بی زینب کہتی ہے بابا ماں کے لب ہرے ہاتھ نہ چھوڑانا چاکہ نانا بابا کو دکھاؤں گی تیری امت نے عجرِ رسالت تیری امت نے عجرِ رسالت دیا میرا پہلو زخمی کر دیا میرا مو سے نمار دیا مرحبا تم برداشت نہیں کر سکو گے میں پڑھوں گا نہیں آخری جملہ سن لو جنازہ تیار ہوا یا تمہارے تمہارے گھروں کی بات ہے ہمارے گھر میں قضیہ ہو جائے نا کوئی باہر ہو نا کہتے انتظار کرو اس کی بیٹی نے آنا ہے اس کے بیٹے نے آنا ہے قبر تک روتے رہو گے اگر تمہیں یہ بات سمجھ آگئی علی نے آگے کہا آؤ ماں کا آخری چہرہ دیکھ لو ہر کوئی آیا کربلا کا غریب نہ ہے دور کھڑے اپنے بابا کونے کے پیچھے چھپ کے رو رہے تھے تھا کان ہے حسین تب وہ رو رہا ہے میرے مولا کہتے ہیں آپ ماں کا چہرہ دیکھ لیں قبر تک بھی روتے رہو گے اگر بات سمجھ آگئی حسین رو کے کہتے ہیں نہیں آؤں گا نہیں آؤں گا میری ماں فقر مریم ہے میں فقر عیسیٰ ہوں عیسیٰ کو بھی ماں نے بلایا تھا تب وہ آیا تھا اب مجھے بھی ماں بلائے گی تو میں آؤں گا ورنہ کربلا میں بلاتی رہے گی میں نہیں آؤں گا نام کربلا آیا بندے کا فن ٹوٹے تو ہاتھ برامد ہوئے میرا حسین آجا ابھی کربلا کا نام کیوں لیا مجھے پہلو کا درد بھی بھول گیا مرحبا آخری جملہ سیدہ ہنسو قبول فرمائے بھر میں نے چھوڑ دیا میں نہیں پڑھ سکتا یار بس رات کی تاریکی میں ساداتِ اُزام رات کی تاریکی میں سیدوں کی ماں کا جنازہ نکلا ہے میں یہ جملہ پڑھنے سے پہلے مرنا جاتا ہوں سادات کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں نکلا ہے فقط نو بندے یا سات بندے تھے حسن بادشاہ کے ہاتھ میں ایک چراغ تھا علی بادشاہ نے چلنا شروع کیا جنازہ لے کے میں سارا مسائب نہیں پڑھ سکتا اچانک علی کی نظر پڑھی بی بی کے تابوت کے نیچے کوئی چھوٹا سا سایا نظر آیا تڑپ کے پوچھا حسن بیٹا یہ تابوت کے نیچے سایا کیسا ہے قبر تک بھی ہوشیہ روتا رہے تو حق ادا نہیں ہو سکتا حسن کہتے ہیں بابا جان بہن زینب ہے ماں کے جنازے کے ساتھ جا رہی ہے ادادارو نام زینب آنا تھا علی تڑپے کہا حسن ماں کا جنازہ رکھ دے ماں کو باز میں دفنان پہلے زینب کو گھر چھوڑ گیا علی کی قائرت گوارہ نہیں کرتی کہ زینب کے سائے پہ نظر پڑے میں کہوں گا مولا آج سائے پہ نظر نہیں وقت غربت آئے گا تیری بیٹی زینب ہوگی شام کا بازار ہوگا لوگ پتھر ماریں گے کہیں گے علی کی بیٹی آگئی موسیقی